موسیقی 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 میں رہتے ہیں یاد رکھے گا اللہ پاک نے بہت ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں اور آپ ذرا سی ہلجن کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ساری نعمتیں ایک طرف کر دیتے اور اس ٹینشن میں لگ جاتے ہیں جو ایک چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کا شکر نہیں کرتے جو آپ کو اللہ پاک نے میں اس کی اگزمپل ایسے دوں آپ کے پاس ون تھاؤزن روپیز ہیں اور اگر اس میں سو روپے کھو جائے اور نو سو روپے آپ کے پاس ہو تو آپ نو سو روپے کی اہمیت نہیں جانے گا آپ سو روپے کے اوپر علشتے رہیں گے تو ایسا نہ کریں اگر آپ کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں پیار محبت ہے وائف کا بچوں کا تو اگر کہیں آپ کہیں پر بھی آؤڈور یا کہیں پر اسٹریس فل ہوتے ہیں تو وہ پوری زندگی کو ڈسٹرب نہ کریں اپنی چھوٹی سی یا جو بھی پریشانی ہے وہ میرے خیال میں یہ مت کہوں خدا سے میری مشکلیں بڑھیں ان مشکلوں کو کہہ دوں میرا خدا بڑھا ہے تو آپ چھوٹی سی پریشانی کے لیے وہ اتنی ساری نعمتوں کو آپ ٹھکرا دیتے ہیں اور وہ خوبصورت جو مومنٹس ہوتے ہیں نا وہ جو وقت چل رہا ہوتا ہے اس کو آپ ضائع کر لیے تو پلیز بچوں کے ساتھ جب بھی جائیں ہپننس مولک دل بھی خوش ہوگا وہ جو زندگی میں اگر اللہ نے آپ کو کوئی عزمائش دی رہا وہ تل جائے گی خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی غم ہمیشہ نہیں رہتے یوں یوں چلتے رہتے اور یوں یوں گزرتے رہتے تو اپنی زندگی کو ہپننس میں رکھیں اور کوشش کریں ہر مومنٹس میں خوشی کا مومنٹس نکالیں تھوڑی دیر پرابلم جاتی اس کو یوں رفا دفا کر دیا کریں تو زیادہ بہتر ہے اپنی وائب اپنی والدہ تھوڑے پل یہی پوچھ لیں امیہ آپ کیسے ہیں وائب سے میں کوئی خدا ہو تو ابھی ایک پلیت کیسے ہیں بچے آپ کیسے ہو اکیسے ہو ایک کرلے میں ہیران ہوجاتی ہوں جو آپ اپنی وائب سے بات کر رہے ہوتی ہیں اچھا چا 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 اچھا آپی ان پاسٹ چ ہے اوکے oben وہ کچھ بات کر رہے ہیں یہ آپ سے میں حیران ہو جاتی ہوں کہ آپ سے ایک تعلق ہے وہ بنی چھ😂 کیئر نہیں کر سکتی تو آپ اس کو تھوڑا اگر آپ کو کوئی پرو Tage اگر آپ بوجوت ہے تو کہ اسکتے تو تھوڑا سا سبر کرو ٹھوڑی در میں کال کرون کتنا دل رہ جاتا ہے تو پلیز میں مرد از راستے کہوں گی جادو کی جب بھی کا نہیں کہوں گے کہ جا کے اپنی ممہ کو لگا دے اپنی بیٹی کو لگا دے لیکن میں اتنا کہوں گی یہ دو الفاظ اس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے بہت پیاری سی ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں سب اچھا ہو جائے گا آپ بھی خوش ہوں گے آپ کی ہیلپ بھی اچھے ہوگی لیٹسی آج میں نے آپ کو بتا نہیں کیسا میسیج دے دیا کچھ لوگ تو اگینج نہیں ہوں گے کچھ بہت خوش ہوں گے خیوات بس خوش رہے ہیں آپ لوگ اپنے گھروں میں اردگرد اللہ پاک آپ کے دل میں ہمیشہ رونقے باہر رکھے بچوں کی خوشیاں نصیب ہوں آپ سب کو اپنی بہنوں کی حفاظت کریں خیال رکھیں کیونکہ بہت ایک سانیا ہوا تھا میں اب ڈسکس نہیں کرنا چاہتی میں کل اس کے بارے میں بات کروں گی اور یہ میسیج بس اتنا ہی ہے اور جب انسان اب میں ہیلتھ کی بات کروں گی افکرس میرے مارننگ شو میں گوڈ مارنگ میں سب ہی میں بہت ساری سیگمنٹس ہوت اندر سے جب بہت ساری ٹینشنیں لیتے ہیں تو پھر ہمارے آرگن ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا جب ہمارے یہ دماغ یہ دماغ یہ دکس اب مجھے اکسر وہ ایوری وینیس جاتے ہیں میں بھی ملواتی ہوں سارا سرپرائز وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے کہ جب ہمارے دماغ تک ایک سگنل پہنچ جاتے ہیں تو پوری بلڈ سرکولیشن ایکٹیو ہو جاتا ہے جس سے ہمیں ہارڈ اٹیک بھی ہو سکتا ہے وال بند ہو سکتے ہیں کیونکہ بلڈ سرکولیشن ہے تو ہم زندہ ہیں یہ خون کی روانی ہے اسے لئے کہتے ہیں کھاؤ پیو چلتے پھرتے رہو بیٹ جاؤ گے تو پھر ایک عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے تو لیٹسی میں آج بہت ساری بیماریوں کی بات کروں گی یہ کیا ہے ہم ایسا کیا سٹرس لیتے ہیں تو ہمارا گردے اور بہت ساری اور لائف اسٹائل دونوں چیزیں بڑی لائف اسٹائل بھی ہوئی ہے کہ سٹرس لینا کھانا پینا سہی نہیں کام کرلوں پہلے میں کام کرلوں پہلے میں کام کر سٹانی کی وہ جب ضرورت ہم پی نہیں رہے یورین پاس کرنے کا ٹائم ہم روک کے بیٹے میں ہو رک جاؤ نوے ہمارے مسانے پہ اثر کرتا ہے یہ بہت ساری مسٹیکس ہیں آج ہم پوری جرنا ٹاپک میں بات کریں اور جو ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں ٹاکسین ایلیمنٹ کہاں جا کے جمع ہوتے ہیں گال بلیڈر میں پتے میں یہ زہریلے مہدے اگر ایکزیسٹ نہ ہو تو پتہ نکال دیا جاتا ہے پھر کیا پروبلم شروع ہوتی ہیں آج بہت ساری پروبلمز کا ڈ موجود ہوتے ہیں حکیم ساجد اسلام اور آج ہم بات کریں گے تمام ڈیزیز پر اور جی ملواتی ہوں ہر بلیڈر حکیم ساجد اسلام صاحب سے السلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے کھانے پینے کے اوپر دیان کرتے ہیں کہ میں آج یہ بتا رہا ہوں ناظرین کو میں پہلتا ہوں آپ جو بھی کھائیں پیئیں ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے بعض لوگ زدی بھی ہوتے ہیں نا سبھی جو ان کا جو دل کرنا ہے وہ ہی کھانا ہے انہوں نے ہماری باتوں کے اوپر تو عمل تب کرنا ہے جب انہوں نے میجر ڈیزیز میں آ جانا ہے یعنی کہ جب ان کو پریشانی ہو جانا ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی ایک بیماری آ چکی ہے ابھی وہ اس میں پریشان ہونے لگے تو وہ جو ہیں اپنے آپ کو تھوڑا صدارنگی کوشش کریں گے لیکن میری کچھ باتیں ایسی ہیں جو لوگ سن کے حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ جو میں بتا رہا ہوں سنا تو ہمیشہ سے کچھ اور طرح سے ہے اور حکیم صاحب کچھ اور طرح سے بیان کر رہے ہیں لیکن میں بولتا ہوں کہ اگر آپ اپنا لائف سٹائل تھوڑا سا ہمارے کہنے کے اوپر کر لیتے ہیں میں بولتا ہوں چلیں آپ پریش بھی نہ کریں لیکن جو ہمارا کھانے پینے کا جو طریقہ ہے اگر وہ تھوڑا سا آپ ہمارے طریقے کے مطابق کر لیں تو بہت سی ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں آپ میدے کے پروگرم سے بچ سکتے ہیں جگر کے مطلع سے بچ سکتے ہیں آپ میں جو ہے وہ امیونٹی سسٹم ہائی ہو سکتا ہے جیسے سبھی ابھی بات کر دی تھیں سٹریس جو آپ کو ہوتا ہے ایکزائیٹی جو آپ کو ہوتی ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں جس کے اندر آپ کا نیند کا پورا نہیں کرنا کھانا ٹائم سے نہیں کھانا مطلب کہ لائف سٹائل جو انہوں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا تو بڑا اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی کے اندر لائف سٹائل تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ابھی ہم شروع یہ کرتے ہیں کہ ہمارا مورننگ کیسے شروع ہو صبح کا کھانا صبح کا ناشتہ ہماری عادت ہے کہ جیسے ہی ہم اٹھتے ہیں اور ہم اپنے میدے کے اوپر جو ہے پانی کا ایک گلاس مارتے ہیں ٹھیک ہے جی اٹھتے ہی پانی کا گلاس مارتے ہیں میں سے یہ جملہ آتا ہے ساجی تو بڑا اچھا کہ ہم پانی کا ایک گلاس مارتے ہیں مارتے ہیں نا جی پینے کی بات تو دیکھیں پینے کی بات وہ آتی ہے کہ اگر آپ کیونکہ جی ایک ہی رفاظ اللہ کا یہ شکر ہے ابھی تقریباً میکسیمم لوگ ہمارے سے یہ مطلب کہ اگری ہونے لگ گئے ہیں کہ سنا کرتے تھے پانی پینا چاہیے لیکن ابھی یہ بھی سننے میں آیا کہ نہیں پینا چاہیے کیونکہ الحمدللہ اتنی آویرنس ہم نے دی ہے ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ آویرنس کا ہے اگر جتنی اور چیزوں کے اوپر ہمارا فوکس ہے سوشل میڈیا کے اوپر میں بولتا ہوں کہ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان کے لائف سٹیل کو جو ہے نا وہ اس طرح کا کر دیں کہ اس کا جو جسم ہے اس کے اندر ایک پاور پیدا ہو جائے جو وہ کھائیں کھائیں تو وہ مٹی بلے کھائیں ایک قسم کا لگے ان کو سونے کی طرح ٹھیک ہے تو یہ میں بولتا ہوں کہ دیکھیں اگر صبح اٹھتے ہیں آپ نہارمو پانی کچھ کھائے پیئے بغیر مت پیئیں یعنی کہ روزہ ہم کس طرح سے کھولتے ہیں خجور کھا کے یا نمک کو اگر مطلب کہ اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس طرح کہ روزہ جو ہے وہ خجور کھا کے کھولیں اسی طرح اگر آپ صبح اٹھتے ہیں آپ سیب کھائیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے مثال بھی سنی ہوئی ہے کہ ایک اگر سیب دن میں کھائے جائے تو ڈاکٹر سے دور رہیں گے آپ صبح صبح نہارمو کھائے جائے جب سے یہ شارٹ ہوئے ہیں میں بتاتا ہوں تبی سے شارٹ ہوئے ہیں تو مہنگیں بھی تبی سے ہوئے ہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں آپ کچھ کھائیں پیئے دیکھیں میں جو یہاں پہ ہمارے کیونکہ کراچی اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے پاکستان کا وہ شہر ہے کہ جس کو ایک ماں کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کا یہاں پہ رضو رکھا ہے لوگ مزدوری کرنے کے لئے بھی آتے ہیں اچھا بزنس بھی کر رہے ہیں اچھی مزدوری بھی کر رہے ہیں یہاں پہ تو دیکھیں صبح کے وہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک لیمٹ کے مطابق جو ہے وہ اپنے وہ ہے ان کی مزدوری ہے ان کی اور بھی صبح اٹھتے ہیں میں نے دیکھا پراتا کھا رہے ہوتے ہیں چائے لے رہے ہوتے ہیں آپ میں بولتا ہوں جی آپ دودھ لیں اچھا ایک سب ہی میں بات کرتا جاؤں دودھ کے متعلق بات آگئی ہے تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بینسوں کا مسئلہ ہو گیا یہ مسئلہ ہو گیا فلاں ہو گیا تو دودھ نہ پیا جائے تو اللہ کے واسطے ہمارے پاس جدید سائنس ٹکنولوجی موجود ہے آپ اگر کوئی جانور جس کے ساتھ کوئی پرابلم چل بھی رہا ہے آپ اس کا لبارٹری ٹیسٹ کروانے ایک دفعہ خود سے جا کے تو اللہ تعالیٰ جب نمکین کے اندر میٹھے کو مکسنی ہونے دیتا پانی کی میں بات کر رہا ہوں سمندر کی میں بات کر رہا ہوں تو ماں کے اتنے گند کے اندر سے بینس کھاتی کیا ہے پھینکتی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ایک صاف شفاف آپ کو دودھ میسر کرتا ہے تو آپ کیوں یہ غلط کونسپٹ پھلا رہے ہیں جی دودھ نہیں پیئیں یہ نہیں کریں فلان نہیں کریں اس میں بیماری آ رہی ہے ہاں گوشت آپ کھانے سے اگر آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے آپ دیکھ کے لے لیں اگر آپ کو وہ بیچ میں چیزیں نظر آ رہی ہیں جو بیماری کے طرف چاہ رہی ہیں آپ ٹھیک ہے نہیں کھائیں لیکن دودھ کے اندر ایسا کوئی چیز نہیں ہے یہ میرا چیلنج ہے اور سبی کے پروگرام میں میں چیلنج کر رہا ہوں دودھ لیں لبارٹیوں میں ٹیسٹ کرویں انشاءاللہ وہ کلیر ہوگا دودھ آپ پیئیں اس سے آپ پریشان نہ ہوں یہ میرا اپنے کراچی کے لوگوں کے بھائیوں کے لیے یہ پیغام ہے سب کے لیے تو سیکنڈ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ صبح اگر ناشتے میں کچھ کھا پی کے پانی پیئیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے اچھا میں اکثر یہ بات بولتا ہوں تو یہ ایک جٹکہ لگتا ہے سب کو بولتے ہیں یہ باتیں ہم نے سنی نہیں ہیں میں یہ بولتا ہوں کہ آپ میرا پروگرام سنیں پندرہ دن میرے دو پروگرام کے ٹائم میں بیچ میں آپ کو دے رہا ہوں جس کے ساتھ کوئی بھی میدے کا مسئلہ چاہ رہا ہے جگر کا مسئلہ چاہ رہا ہے یا کوئی اپنی کسی بیماری کے ساتھ لڑ رہا ہے نا وہ صبح نہار مو پانی جب اٹھے تو کچھ کھا پی کے پیئے نہیں تو نہار مو پانی سے بہتر ہے کہ وہ اپنا ایک گونٹ وغیرہ صرف گلت اپنا ترابڑ کرے اور بس کافی ہے ماؤل اصل تو وہ کچھ بھی ڈال کے پینا یا اس کے ساتھ پینا اللہ کے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پانی کے اندر شہر ڈال کے اندر ہار مو بھی پیا کرتے تھے ماؤل اصل کا ذکر آتا ہے پانی کے اندر شہر ڈال کے پیا کرتے تھے یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے نا آپ پینے بتائی تھی کہ اگر پینے کا اتنا آپ کو اشتیاق ہو رہے ہیں تو آپ اس میں شہر ڈال کے پیلیں ابھی بات آگئی ہے کہ جی کھانے کی آپ نے کھانے سے پہلے پانی پینا ہے درمیان میں پینا ہے نہیں پینا یہ بھی میں آپ کی آج جو ہے پرابلم کا سلوشن کرتا چلوں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے اگر آپ چند دن ہماری بات کے اوپر عمل کرنے کے بعد پھر آپ ہماری بات کو اچھا یا برا کہیں ٹھیک ہے کوئی اس سے میں آپ کو ایسی چیز نہیں بتا رہا کہ جس سے آپ کی زندگی میں کوئی بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے آپ جس وقت کھانا کھا رہے ہیں اس کے ساتھ پانی کوشش کریں نہ پیئیں نہ پہلے پیئیں نہ درمیان میں پیئیں اس کی مثال میں جانوروں کی دیتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور جو جانور ہیں وہ ابھی تک قدرت کے اصولوں پر چر رہے ہیں ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی جنگل کی اندر بھی کوئی جانور جو ہے وہ اپنا کھانا پینا کر رہا ہے کہ وہ ساتھ کسی ندی کے کنارے پر جائے ایک طرف وہ کھانا کھائے ایک طرف پانی پیئے ایک طرف کھانا کھائے ایک طرف پانی پیئے وہ بھی اپنا کھا پی کے سیر ہونے کے بعد اچھی طرح پھر جا کے پانی کی جب ان کو پیاس رکھتی ہے تو وہ جا کے اپنی پیاس کو بجاتے ہیں تو میں بلتا ہوں کہ جس وقت آپ اپنے کھانے کو دیان سے کھا رہے ہیں آپ کا ٹوٹل فوکس آپ کے موبائل کی طرف نہیں ہے کسی اور طرف نہیں ہے آپ جس طرح عبادت کو اپنا ٹائم دے رہے ہیں اپنا کوئی بھی کوئی بھی آپ کا جو مخصوص ٹائم جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح اپنے اہم ترین ہم اپنی وائف کے پاس بیٹھے ہیں کہیں اور بیٹھے ہیں وہاں پہ ہم سن رہے ہیں کسی عالم کے پاس بیٹھے ہیں کوئی تقریر سن رہے ہیں توجہ سے سن رہے ہیں کھانے کا بھی اتنا ہی حق ہے جیتنا سب ہی نے صبح کہا نا کہ ہر کسی کا فیملی میں حق ہے تو حق دیں تو اسی طرح اپنے کھانے کو بھی اسی طرح ایک ٹائم دیں آپ کا ٹوٹل دیان آپ نے کھانے کی طرف رہے کیونکہ مو سے ہی حضم ہونے کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے اور بھائی سے کھانے میں دس منٹ بھی نہیں دس منٹ لگتے ہیں ٹوٹل کھانے میں میرے خیال ہے دس منٹ بھی زیادہ ہی ہے اگر بڑے آرام سے بھی کھائیں تو میں بولتا ہوں کہ دس منٹ اگر آپ اپنی زندگی میں تیس منٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں صبح دوپیر شام آدھا گھنٹہ بن جاتا ہے تو آپ ہر مسئیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں میں بولتا ہوں آپ جو بھی کھا رہے ہیں میرے آج اس پر تقرار نہیں ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کس طرح کھا رہے ہیں لیکن میں بولتا ہوں کہ کھانے کا سٹیل چند دن ہمارا پناہ کے دیکھیں یہ ٹیب کے مطابق ہے یہ قدرتی اصولوں کے مطابق ہے تو جس وقت آپ کھانا کھا رہے ہوں گے اگر آپ کھاتے ہوئے کھانا اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے اگر بل فرض آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرا لکمہ جو ہے کھانے کی نالی کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ پانی پی لیں لیکن یہ پورے کھانے کے اندر پانی کا کمز کام استعمال کریں آپ کا کھانا لئی کی شکل اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا میدہ کمزور نہ ہو ابھی آپ پوچھیں گے اس کا کوئی لوجک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تین میجر آرگنز انسان کو بنائے ہیں چوتھا دیکھیں کچھ اب ہم میں طیب جدید اور طیب یونانی کی بات کر رہا ہوں ہمارے طیب کے مختلف شعبے ہیں مختلف مطلب کہ اس میں طریقہ علاج کے سٹائل ہیں کرنے کے نظریہ مفرد عذابی ہے طیب بھی ہے ٹھیک ہے اور مطلب کہ ہر کوئی ایلوپیتک بھی ہومیو بھی سارے جتنے بھی پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر طریقہ کار ہیں علاج کے میں انہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میجر آرگنز تین ہی ہیں میجر آرگنز دل دماغ اور جگر خون ہے خون کے اندر یہ چیزیں ان کی خوراکیں موجود ہوتی ہیں دل دماغ اور جگر کی بلگم خون کے اندر موجود ہوتا ہے سفرا خون کے اندر چکنائیاں موجود ہوتی ہیں سودا خون کے اندر موجود ہوتا ہے دل جو ہے سودا لیتا ہے اس کی خوراک ہے دماغ کی خوراک بلگم ہے اور جگر جو ہے وہ چکنائیاں دیتا ہے اب بھی ہمارا جگر کا جو کام ہے وہ گدد ناکلہ اور جازبہ ہے جسم سے فاسد مادیں نکالنا ہے اور ضروری چکنائیاں دینا ہے ضروری ہارمونز فراہم کرنا ہے جن کے اندر چند کے نام آپ نے سنے ہوں گے تی تھری، تی فور، ٹی ایس ایش، تھائی ریڈ وغیرہ ہے اس طرح کے جو ہارمونز ہیں اور باقی ہمارے مردوں اور عورتوں کے ہارمونز جو ہیں وہ ہوتے ہیں چار میجر ہارمونز جگر سے نکلتے ہیں ایک ایکسوکرائن، انڈوکرائن، انڈوکرائن کا میں نے ابھی بتایا ایکسوکرائن وہ ہمارے گدد ہوتے ہیں جو جسم سے گندے مادوں کو باہر نکالنے کا کام کرتے ہیں جگر کا کام ہے یہ جگر ہمیں چکنائیاں دیتا ہے دل کا کام جو ہے ارادی اور غیر ارادی ہاتھ میرے ہل رہے ہیں، ارادی ہیں غیر ارادی یہ کہ میں رات کو سو رہا ہوتا ہوں تو کھانا خود ہی حضم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا سیکنڈ نمبر پہ یہ کہ سانس خود ہی چل رہا ہے خودکار نظام جو اندر کا ہے وہ ہمارا غیر ارادی مطلب کہ ایک ارادی سے ہو گیا اور ایک قدرت کی طرف سے جو آپ کے ساتھ یہ چل رہا ہے غیر ارادی سانس ہا ہمارا چل رہا ہوتا ہے دل ہمارا دھڑک رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے غیر ارادی ہے یہ اچھا ابھی دل جو ہے ہمیں صدا دیتا ہے خوشکیاں لیتا ہے خوشکیاں دیتا ہے آگے چکنائیاں بھی آپ کے پاس آگی خوشکیاں بھی آپ کے پاس آگی دل کی طرف سے دماغ جو ہے وہ بلگم لیتا ہے اور ترابٹیں دیتا ہے اس کی خوراک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب خوشکی تری اور ساتھ چکنائیاں ملتی ہیں تو میدے میدے کے اندر یہ سب جاتی ہیں یہ تینوں چیزیں جب میدے کو فراہم ہوتی ہیں تو یہاں سے میدہ حضم کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا میرے نمبر کے اوپر بھی کچھ لوگوں کی کول آ رہی ہے میں یہ پیغام دیتا چلوں کہ پورے پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے اندر ہر کوئی بھی جو مجھے سن رہا ہے وہ اپنا جو بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہے یا اس کی رپورٹ مجھے سینڈ کریں میرے تینوں نمبر جو چر رہے ہیں سکرین کے اوپر تینوں کے اوپر ورس اپ موجود ہے کسی بھی مماری کے مطلقہ آپ مجھے ورس اپ کر دیں میں زیادہ ایزی ہو جاتا ہوں جب میں ورس اپ کو دیکھتا ہوں آپ کا جواب دے سکتا ہوں کھانے کے لیے کوئی بیماری ہے اس کے لیے ڈائیٹ پلان کو چاہیے اس کو میں ورس اپ آپ کو کر سکتا ہوں پورے پاکستان سے مل سکتا ہے پورے دنیا کے اندر جہاں پہ بھی ہمارا یوٹیوب پہ ویسے بھی جو چینل یہ دیکھا جاتا ہے رمدلار جگہ پہ تو میں آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں آپ میرے کسی بھی نمبر کے اوپر اپنی بیماری کے متعلق ایک کلم اٹھائیں پین اٹھائیں اوپر اپنا نام لکھیں نیچے اپنا وزن لکھیں اپنی زبان کا کلر لکھیں ٹھیک ہے اور اپنی یا بیماری کے متعلق لکھ دیں پھر میں آپ سے بعد میں کچھ باتیں پوچھ سکتا ہوں جو بیچ میں آپ نہیں لکھیں گے اور مجھے آپ ورس اپ کر دیں کوئی میڈیسن جس جگہاں پہ مگوانی ہے اپنا ورس اپ مجھے نمبر بیج اپنا کال نمبر بیج دیں پتہ اڈریس بیج دیں میں آپ کو پورے پاکستان کے اندر میڈیسن بیجوں گا باہر جو لوگ رہ رہے ہیں ان وہ بھی اب گر سن رہے ہیں لیکن آپ ساجد میں کچھ کوشش بھی کریں نا جیسے گجران والا ہے اسلام آباد یہ تو سب جگہ چینل دیکھا جاتا ہے بلوچستان بلوچستان کوئی ایسا رکھیں ایک ٹرپ کے آپ کے کوئی ریلیٹیو وہاں پا رہا ہوں یا کہیں ہوتل بغیرہ اسٹر میں کچھ ایسا کر لیں کہ بھی فلانے دن اس جگہ پیارا ہوں کافی لوگ آپ سے ملنا چاہیں گے سبی وہاں پہ ہمارا گجران والا کے اندر تو آرے بھی پاکتی برسرچ فانڈیشن کی طرف سے ڈاکٹر تنویر برسا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پروگرام جب گجران والا سے مجھے بہت کالیں آتی ہیں اسلام آباد سے مجھے کالز آتی ہیں مختلف شہروں سے آتی ہیں آپ کے پروگرام الحمدللہ تقریبا پاکستان میں ہی دیکھا جا رہا ہے تو مجھے اس چیز کا بڑا ریسپونس بھی آتا ہے الحمدللہ میں خود بھی دیکھتا ہوں اور آپ کا ایک جو رات کو ریپیٹ ہوتا ہے میں رات میں بھی ایسے ہی کالز آ رہی ہوتی ہیں جیسے بھی دن میں آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ جی اس چیز کو دیکھیں کہ میدہ خودکار کام کرتا ہے ہم آگے ڈیزیز کے بارے میں آج تو ملٹی ٹوپک کے جی جی کریں کریں آپ وہ جو جن کی ٹاکسن ایلیمنٹ پتے میں جمع ہو دیتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب آپ کا پتہ نکالنا پڑے گا پھر جب پتہ ہی نکال دیا جائے تو پھر ہمیں کھانے میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ پھر ہم کھانا گائیں گے تو اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی چیز بنای ہے جس میں تمام جو بھی کچھ کھاتے ہیں باقی آرگن تو حضم کرتے ہیں خون بناتے لیکن پتہ ہمیشہ ہمارے جو گندے مادے جمع کرتے ہیں میں بتاتا ہوں اس کا وہ نکل جائے گا تو پھر کیا ہوگا دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ ایک آر ایڈی پروگرام اسی ٹوپک پہ چل رہا ہے اور یہ اس کی ایک سوال اسی کا سوال بنتا ہے ہماری اسی ٹوپک کا کیونکہ جس وقت میں نے کہا کہ جگر چکنائیاں دیتا ہے اور جب جگر آپ کا حرارت غریزی اور غریبی میں آتا ہے اس پہ سودا غالب آتا ہے یا بلگم غالب آتی ہے یہاں پہ جگر ڈسٹرب ہوتا ہے کیونکہ زیادہ بلگم ہوگی تو وہ جگر کو گیر لے گی سودا زیادہ بنے گا وہ خوشکیاں دے دے گا یا یہ زیادہ ہوگا تو وہ ترابٹیں زیادہ آ جائیں گی جگر کو ہی گیر دیں جگر کے اندر سے ہی ایکسوکرائن ہوتا ہے جو گندے مادے باہر نکالنے کے اندر مدد کرتا ہے اگر چکنائیاں زیادہ بن رہی ہیں ٹھیک ہے اور یا خوشکیاں زیادہ ہوگی ہیں یا کم بن رہی ہیں حرارت غریزی یا غریبی کے اندر ہمارا جگر ہے تو اس سے کیا ہوگا زیادہ چربی بننے کی وجہ سے زیادہ سفرہ بننے کی وجہ سے صحیح طرح سے کھانا پت نہیں سکے گا تو اس سے زیادہ چربیاں نکلیں گی اس پہ آپ کا مختلف زیادہ پروٹین بھی بن سکتی ہے کیلشم بھی بن سکتی ہے اکسیلیٹ ہو سکتا ہے کرسٹائن بن سکتے ہیں جب وہ زیادہ ہوتا ہے تو جو وہ پوٹل بین جو ہے تو ہماری پتے سے تک ہے کیونکہ پتہ ہمارا جو ہے وہ میدے کے بالکل جگر کے ایک ساتھ میں جگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جب زیادہ چکنائیاں جاتی ہیں وہ حرارتے یعنی کہ سردی خوشکی ہوتی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اس کو ہم گال بلیڈر بولتے ہیں عام زبان میں پتے کی پتری بولی جاتی ہے لیکن یہ بھی لفظ میں چیلنج سے بولتا ہوں کہ پتے کے اندر پتری نہیں ہوتی ہے پتے میں جو پتری بنتی ہے وہ دیکھنے میں پتری کی طرح کی ہوتی ہے لیکن وہ رسولیاں ہوتی ہیں مثل کیلشم کی ویٹامن گوش کے لو تھڑے بولیں لو تھڑے ہوتے ہیں بس سمجھے وہ گدود بول سکتے ہیں ہم آپ کو آسان الفاظ کے اندر ٹکڑے بولیں یہاں پہ ایک تو بات آ رہی تھی پتے کے نکلنے کی اس کے ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں پتے میں جمع ہو جانے والے معاد گال بلیڈر ان کا جو سائز کوئی بھی سائز کیوں نہ ہو یہاں تک کہ سبھی 2.3 سینٹی میٹر 5 سینٹی میٹر 19 ایم ایم یہ نارمل 1.3 سینٹی میٹر ایسے پتے میں موجود جو ہمارا ورڈ چل رہا ہے وہ ہم بات کرتے ہیں پتے کی پتریاں گردے کا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنی بھی پتری ہو فاسپیٹ کی ہو کیلشیم کی ہو آکسی لیٹ ہو کرسٹائن ہو کسی بھی طرح کی پتری جس طرح گردے کی نکل جاتی ہے کمارچ کا مہینہ ہمارا گردے کے اوپر بھی آتا ہے بلکل بلکل اس کا سیکنڈ جو ہفتہ ہوتا ہے ہمارا تو گردے کی پتری جس طرح نکل جاتی ہے سیم اسی طرح طریقہ اور ہے اس پتری کے نکالنے کا وہ ریزالف ہو جاتی ہے ابھی اکثر لوگ یہاں پہ یہ بولتے ہیں اور کچھ ہمارے معالجین ارجانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے کچھ جن کی اندر علاج موجود نہیں آپریٹ موجود ہے کہنے کا مقصد ہے وہ بولتے ہیں کہ جی پتے سے پتری نکل سکتی ہے سب بھی کے پروگرام کے اندر بیٹھ کے ادھر اللہ کے حفاظل و کرم کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں آپ کوئی بھی پیشنٹ ریپورٹس کے ساتھ میرے پاس لے آئیں ایک سے ایک مہینے سے اگر میری فل خوراک کے اوپر پیشنٹ عمل کرے گا ایک مہینے سے زیادہ پتے کی پتری کو نکلنے میں نہیں لگا لیکن اس میں شرط ہے کہ میرا ڈائیٹ پلان جب میں نے پورا بنایا ہوا ہے اس میں نے صبح دوپیر شام کا کھانا لکھا ہوا ہے کیا چیز آپ کو کہا نہیں ہے کیا چھوڑنی ہے آپ اسی طرح سے مہارج کے مطابق فوکس کریں اور دیکھیں بارہ بارہ پندرہ پندرہ دن میں بھی جو پتری ڈیڑھ سنٹی میٹر تک کی مطلب کے 1.2 1.5 ایک میرے پاس لمبی فیرست ہے اور ریپورٹس موجود ہیں میرے پاس لوگوں کی بھائی میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا میں آپ کی بات کا جواب دوں گا میرے پاس سوال ہے بتائیے بتائیے تو جب پتہ نکالنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی پتہ آپ کی چکنائیوں کو کنٹرول کرتا ہے کھانے کے اوپر پتہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے جسم کو چکنائیاں کنٹرول کرنے کے لیے اہم کردار رہتا کرتا ہے جب آپ نے وہ سنسری نکال دیا تو آپ نے تو ساری زندگی پریشان رہنا ہے چکنائیاں کنٹرول ہی نہیں ہو پانی آپ کی آپ کو پھر چکنائیاں کھانی نہیں ہیں سبی کا میرے سے سوال ہے کہ وہ کیا کریں وہ کیا کریں وہ کوئی بھی چربی والی گزائیں نہیں کھائیں جس میں ایکسٹرا چربیاں بنتی ہیں بڑا گوشت استعمال نہیں کریں ایسے لوگ بہت سری چیزیں جی بلکل فضول ان لوگوں کو بڑے محتاط ہو کے زندگی گزارنی چاہیے جیسے شگر کا مریض گزار رہا ہوتا ہے بلکل بلکل جیسے ایک بلیڈ پریشر کا مریض اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے علاج تو آپ کو مانجین اچھا ملتا ہے تو ممکن ہے بلیڈ پریشر کا شگر کا تو ہم دعوے کر چکے ہیں منی بیک گرنٹی کہ ہم شگر کے دعوے کر چکے ہیں کہ بھئی علاج کے بارے میں لوگ اکثر مجھے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ علاج کتنا ہے میں ابھی اس طرح سے ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بات بھی ہماری شاہد آج پوری نہ ہو اور دوری رہیں گی سب باتیں لیکن بتاتا جاؤں جنرل ٹاپک ہے تو دیکھیں پتے کی پتری کے لیے میں بتا کے پھر اپنا اس دوسرے ٹاپک پہ آتا ہوں آپ جو ہے نا میرا ایک کعوہ ہوتا ہے ہم اس کو پانچ نمبر کا کعوہ بولتے ہیں اس کا مزاج ہوتا ہے گرم تر تو میں ایسے پیشنٹ جنہوں نے پتہ نکال دیا ہمیشہ سسوں کے تیل میں بنا کے کھائیں کھپرے کے تیل میں بنا کے کھائیں دیسیگی میں بنا کے کھائیں زیتون میں بنا کے کھائیں ٹھیک ہے اور بالکل بھی چکنائیوں سے دور رہیں جو فیڈس ہیں برائی چکنائی ہیں ان سے دور رہیں گڑ چکنائیوں کے نزدیک رہیں ہمیشہ ٹھیک ہے تو ایسی کوئی بھی آپ چیزیں استعمال نہیں استعمال کریں جس میں چربی آتی ہو بڑا گوشت تو سختی سے منائے آپ کو لہٰذا ایک کعوہ پینا ہوگا ان لوگوں کو وہ میں بتا رہا ہوں نوٹ کیجئے گا کعوہ یہ ہے کہ پتے پودینے کے دس ہوگے سونٹ یا ادرک پانچ چنے کے برابر ٹھیک ہے ادرک تازہ پانچ چنے کے برابر ڈالنے اچھا اس میں تین علیچیاں اور ایک چمچ سونپ کا ڈالنے چار چیزیں دوبارہ سے نوٹ کریں پودینے کے دس پتے ٹھیک ہے جی ادرک کے پانچ چکڑے چنے کے برابر تازی ادرک ڈالنے سونٹ موجود ہے تو آدھا چمچ سونٹ ڈالنے سونٹ نہیں تو ادرک ڈالنے دو چیزیں میں نے بتا دی دو چیزیں میں اور بتائیں لگا ایک چمچ سونپ کا تین علیچیاں تین سے پانچ علیچیاں ڈال کے دو کپ پانی میں ڈالیں اس کو اچھی طرح بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد جب ایک کپ رہ جائے تو پیلیں اس کے علاوہ یہ میرا کاوہ نوٹ کر لیجے میں چار لفظ واپس دو راؤں گا یہ ہر پیشنٹ استعمال کر سکتا ہے بلے وہ سودا کا ہے بلے وہ بلغم کا ہے خوشکیوں کا ہر مریض کال لے ہماری در میں کال لے السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم بہر علیکم اسلام کون ہماری ساتھ میں رکسانہ زیدی گول رہی ہوں جیسی ہے میں ٹھیک ہوں رکسانہ صاحبہ کیا پوچھنے حکیم صاحب سے یہ بہت اچھی بات پتائش ہے تھوڑا آواز کیجئے کال لے پوچھنا صاحب سے میری ایک فرینڈ ہے ان کو ڈال بھی ٹھیک ہے اوکے وہ مختلف ٹوکے سبتی ساتھ انہوں نے ڈیڈی ساتھ بھی کیا لیکن اس سے ان کو کوئی شہدہ نہیں ہوا اوکے اس کے لئے بہت سارے ٹوکے چکتے ہیں لیکن ٹوکے سے کوئی شہدہ نہیں ہوتا لیکن کچھ دوائیاں بھی استعمال کبھی انسولین سے بھی مد آتی ہیں اوکے تو میں نے ایک آس دیس سنی کی میتھی جانا اور دو دیس ساتھ کے ایک آس سنائی جاتی تو میتھی جانا کتنا خیار کرتا ہے اگر کتنا چیز جیز جرس پڑ دیتی ہے جی میں آپ کی بات سمجھ گیا میں آپ کی بات سمجھ گیا میں آپ کو میتھی جانا بہت شکریہ بھی آنسر دیں جی میں آپ کو کمال بتاتا ہوں اچھا انہوں نے سوال بڑا چکی بہت جس سوال کیا میرے دوست ہیں میں نام لے رہا ہوں عرفان بھائی ٹھیک ہے عرفان بھائی ڈیابیڈک پیشنٹ تھے اور میرے پاس آتے ہیں اور اچھے خاصے موٹے تاثے تھے وہ ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا کسی نے ان کو بتا دیا کہ آپ نے کلونجی کا اور میتھی دانے کا کعوہ لے اب بھی وہ اچھا خاصا ان کو میں موٹا تاظر دیکھ رہا ہوں انہوں نے پورے گھر کو ہی لگا دیا اس کے اوپر سارا گھر پی رہا ایسی بری حالت ہوگی کہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں اور مختلف بیماریوں میں چلے گئے ہیں میدہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے اللہ کے نبی پس کا فرمان ہے کہ کلونجی میں موت کے صبح ہر چیز کا علاج ہے لیکن دیکھیں آپ کو اس کا اپنے موالج سے پتا کرنا چاہیے کہ وہ کس جگہ پر کس طرح استعمال ہو سکتی ہے میتھی دانا اور کلونجی لوگ کسر سے عبال کے شگر کے لئے استعمال کر رہے ہیں آپ نے اس دیٹیل میں آنسر دینے اسلام آباد سے کال ہے اسلام علیکم میری بہن کیا نام آپ کا میرے پیاز بات کریں اسلام آباد سے نوزر صحبہ کیا پوچھنے آم موسیس پیاز آج سوری موسیس پیاز کیا پوچھنے آباد مینے جو پتے کی پتھیں جو حدود شہریں اس کا پیت کر آیا 3 یار دھو چھتے ہیں مجھے مجھے ٹھیک ہے آمد اس کے بعد سے جو پرابلم بتا رہے ہیں آپ حکیم صاحب یہی اسشوز چلتے میرے چاہتے میرا ویٹ بہت بہت گئی اس کے بعد جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بڑھ گیا میں بچے کو فیٹ کرا رہی ہوں ایک سال کا میرا بچہ عمر کیا ہے آپ میری عمر چھتیس سال ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے میرا تین نمبر میرے چاری سکرین کے اوپر اس کو نوٹ کیجئے مجھ مجھ سے میرا ڈائیٹ پلان مگوائیے گا میں سبی کو دیا ہو ہے وہ ڈائیٹ پلان انہوں نے پڑھا ہو ہے دیکھا ہوا ہے اچھا ایک اور ہمارے ساملی میں ڈائیبیٹیز ہے میرا ڈائیبیٹک تو نہیں ہوں لیکن میرا سگر لیول بہت ڈاؤن ہو جاتا میں دائیٹ کنسول کرتی ہوں نہ میں کھانے کم کر دوں یا تھوڑا سا ڈائیٹ کروں ویڈ کنسول کرنے کے لئے تو میرا سگر لیول بہت نیچے ہو جاتا ہے بہت زیادہ ڈائیبیٹ کیجئے بہت شکریہ میری پیاری بہن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ابھی حکیم صاحب آپ کو پہلے والی کا آنسر پہلی دیجئے پہلے والی میں دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو میتھی دانا اور کلونجی مناسب اقدار میں لے سکتے میں منع نہیں کرتا ہوں یعنی کہ آپ میتھی دانا اور کلونجی کے دا دا دانے صبح شام لیں کوئی حرج نہیں شوگر کا پیشنٹ بہت اچھے لیکن اس سے زیادہ گلو نہیں کرنا آپ نے زیادہ آگے نہیں جانا اس سے حد کراس نہیں کر رہی بات یہ کہ لوگ کڑوے جون لیتے ہیں اندر جون تلق اس کو بولتے ہیں اس میں بادام ملا لیتے ہیں اور اس میں مطلب کہ میتھی دانا بھی ملاتے ہیں کلونجی بھی ملاتے ہیں کڑوے جون اگر اندر جون تلق نہیں سمجھے وہ گوند کتیرہ بھی لوگ ملا لیتے ہیں پیستہ بھی ملاتے ہیں یہ چیزیں جو فکیاں بنتی ہیں یہ عارضی طور کے اوپر یہ ہے کہ سپورٹڈ ہیں آپ کو طاقت والی چیزیں ہوتی ہیں کچھ فائدہ دے سکتی ہیں لیکن شوگر کا علاج نہیں ہے یہ لیکن یہ فکیاں سپورٹڈ ہو سکتی ہیں علاج نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ بھی آپ کو دیکھ نا ہوگا اب بات آ جاتی ہے کہ یہاں سے مجھے اسلام بات سے ڈیابیٹک کے لیے کال آئی ہے اب میتھی دانے اور کلونجی کا ہم نے بتا دیا جی آپ کو مختلف ٹوٹ کے چلتے ہیں لیکن ہمارا ڈائیٹ پلان اس کے لیے بہت اہم کام کرتا ہے میں شگر پیشنٹ کے لیے جن پانچ اہم چیزوں کا بولتا ہوں وہ آپ گھر سے سننیں ایک سب سے پہلا یہ کہ چینی استعمال نہیں کریں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ سفید آٹا استعمال نہیں کریں تیسرے نمبر پہ یہ ہے چاول استعمال نہیں کریں چوتھے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ بڑا گوشت کا استعمال نہیں کریں پانچ نمبر کے اوپر یہ ہے کہ آپ بوتلوں کا استعمال نہ کریں اگر یہ پانچ احتیاطیں آپ کرتے ہیں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں چاول چینی سفید آٹا بڑا گوشت اور کول ڈرنک آپ ان سے سختی سے نمٹے پرہیز کریں زیتون سرسوں کے تیل کھوپرے کے آئل دیسی گی کے اندر کھانا بنا کے کھائیں یہ شگر کا پیشنٹ ہو یا میدے کا یا ملٹی ڈیزیز کا میرے اس پلان کے اوپر کام کریں جو آج میدے کے اوپر کھانا اندر نہیں جا رہا اور آپ صحیح طرح سے چھبا نہیں پا رہے دیان نہیں آپ کا تو بے دیانی سے پانی پینا ہی پینا ہے شگر کے میں ٹوپک پورا بات کرتا چلوں شگر کا علاج مطب حکیم ساجد اسلام کے اندر میں نے اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ دعویٰ کیا شگر کا علاج منی بیگ گارنٹی کے اندر موجود ہے میرے کورسز کی مدد انسولین پیشنٹ ہو کسی گولیوں کے اوپر گلوکافیج گیٹر گیٹرول کچھ بھی لے رہا ہو یا سات فرنگی طب کے ٹکرانے سے شگر اور بلیڈ پریشر ایک جگہ ہی کٹھا ہو گیا ہو کیونکہ میں اشہ بولتا ہوں کہ شگر اور بلیڈ پریشر ماس ہوائے گلت طریقہ علاج سے جو مطلب کہ جو ہمارے ایک طبقہ ہے جن کو ایک کیمیکلز ملا ہوا ہے وہ کیمیکلز دے رہے ہیں یہ فرنگی طب کا ہی جب صحیح طرح سے آپ اپنا علاج نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور کیمیکلز میڈیسن آپ کھا رہے ہوتے ہیں کیڈنی کے اوپر اثر کرتی ہے لیور کے اثر کرتی ہے سفرہ زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے گردہ جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا خون گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کی کڈنی صحیح طرح سے ورک نہیں کر رہتی اور میں نے کڈنی کے جو پروگرام آپ کے ساتھ پیشنٹ کے لیے کی ہے اس میں بھی یہی کہا کہ یہی چیزیں ہیں کہ شگر اور بلیڈ پیشنٹ کے مریض کے اوپر چلے جاتے اسلام آباد سے میری بہن بات کر رہی تھی اسلام بات سے ہی میں کل ایک دیالیسز کے پیشنٹ کے لیے کل بھی میں نے میڈیسن بیجی ہے اور وہ بھی آنا چاہتے تھے کراچی کے اندر یہاں سے علاج کروائیں کیونکہ ایلوپیتھک کے اندر بات سوائے دیالیسز اور ٹرانس پلانٹ آپ ہمیں کسی بھی ادار افرام کریں ہم درد ہے ہم درد کے ساتھ بھی چل رہے ہیں آپ پاکستان کے اندر ٹیب کو رائج کریں ہمارے کو سیچ لیبورٹری دیں ہم اپنی ذات کے لیے کام نہیں کریں مولت کے لیے کام کریں گے اس کو ٹرکر کر رائج کیا جائے میں ملتے بریک بات گوڈ مورنگ ویڈ سبی کے ساتھ موسیقی 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 بات کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے کچن میں ڈفرینڈ آپ کو ڈشیز بنا سکھائیں وہاں بیٹے میں ناظرین وہ اکثر بوجت میں ایسی چیز جو ٹیس پلو صاحب ہی نمائے تماما ہوجود اور یہ کہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ڈس تو بنانا سکھاتے ہیں لیکن امپورٹنٹ چیز یہ کہ ساتھ ساتھ ہم آنے والی جنریشن کو ان کے سکلز انہیں اونہ انہیں ہنمانبند کرنا چاہتے ہیں یقین کرے ہیں مجھے بہت خوشی ہے وہ ڈیفرن فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا کہ وہ آگے کسی کے موت آج نہ ہو ایجوکیشن کے ساتھ گنر بھی بہت ضروری ہے کیا کہتے ہونا ہماری شیف ہیں شیف و رابو بھی ہمیں یہی بولتے ہیں کہ اسپیشلی لڑکیوں کو بہت سکل فل ہونا چاہیے ہاں چاہیے جی بسملا کتا ہے کہ دش کا نام بتائیں پھر ٹھیک ہے جی ڈش کا نام ہے ہماری چکن چلی ڈرائی ویڈاک فرائید رائیس اوکی ایک فرائید رائیس اس میں کیا کیا انگریڈینٹس تلیں گے پہلے میں آپ کو چکن چلی کے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں اس میں یہ چکن ہے اس کو میں نے مرینیڈ کیا با ہے سیزنگ بلاک پیپر سالٹ کون فلور اگ اور آل پرپرس فلاہر اوکی یہ ہلکے سے فرائی ہوئے ہیں جی یہ ہلکے سے فرائی ہوئے ہیں ٹائم بچا دیے ٹائم بچا دیے اس کے بعد اس میں یہ جائے گا جنجر کارلک اوکی سپرنگ انیان کا گرین پارٹ نانمل جماری ریگولر انیان ہوتی ہے وہ اور گرین چلیز جولین ٹھیک ٹھیک یہ کیا چیزیں یہ ہے جی یہ جنجر کارلک بلکل انہوں نے چاپ کیا ہے جی فائن چاپ اور جنجر جولین اور یہ باقی ہمارے سپائیسز ہیں جو اس میں جائیں گے کیا کیا سپائیسز میں کیا سالٹ بلاک پیپر وائیڈ پیپر وائیڈ پیپر اور چکن پوڈر ٹھیک اور یہ جو ہے سیسمی سیٹس ہیں یہ ہم گارنشنگ کے لئے اوکی نیکس وہ کیا چیزیں یہ ہمارے اگ فائیڈ رائز ہیں اس کے انگریڈینس ہیں یہ ہم نے باول کرے کی یہ میں پہلے سے رائز ایزیز کر دیا اور یہ ہے کارٹ فائنلی چاپ کپسکم کیابج گرین اونین اور یہ اگز ہیں ٹھیک ہے جی بسم اللہ کرتے ہوں ماشرلہ کافی ہیٹ اپ گیا اب اس پہ آپ اس ماندب اوائل سب سے پہلے ڈہلے کا کیا رہے ہیں پہلے میں یہ اگ میں سیزنگ کر دوں اس کے بارد سامس کو سیزنگ کرنے اس کا دیرہ جو ہم سکتے بلاک پہلے پہر دائیں بلاک پہ پہر دائیں 40 تیسپون ویرے خیلی پہر کامیر باہم کچھ بید س جب مکس جو یہ لی جی یہ اچھی طرح ہی انہوں نے مکسنگ ایک دیکھیں جی رہا زیل ہینا کتے ٹائم سے سیکھ رہے ہو چندر میرا ایڈوانس ریپلمہ کھا بس یہ لازمانت ہے پس پر میں آپ کا رسٹورنٹ کھولے گا پھر میں آؤں گے مجھے اچھا لگتے ہیں باہر ملک میں بھی میں نے دیکھا مارے ملک کے لوگ جب جب باہر ملک میں جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ہمارا ملک دیوال پر اور ہمارا ملک آگے جائے ان کے یودھ جنریشن وہ کسی کے محتاج نہ ہو جی لیکس اوائل ڈالیں گے کیونکہ یہ نونستک ہے ہم تھوڑا سا ہی وائل ڈالیں گے اوکے گریس کرنے کے لیے میں نے دیکھے اس کو پورا اس کے اندر پیپن میں اس کو پھیلا دیا ہے تاکہ یہ جس طرح ہی کہہ رہی ہیں آجے کافی حد تک ہو چکا ہے بسم اللہ روانے گا اور یہ ہم نے اس کے اندر بسم اللہ مجھے پکا جی ٹھیک جی یہ دیکھے ہیں جی نازین واو جو بردست یہ فائتہ ہے نون ایترک پین کا اسلام علیکم علیکم سلام جی کون میری پیاری بین کہاں سے خیر پر میرس کہاں سے خیر پر میرس خیر پر میرس جی حاکیم صاحب سن رہا ہے جی جی کیا پوچھیں میری پیاری بہن آپ نے با جی اپرا میرے بیٹے کا گردو کا مسئلہ ہے وہ آپ سے پوچھ رہی ہوں مجھ سے نہیں پوچھیں حاکیم صاحب سوال کریں گے لے جی حاکیم صاحب سلام کریں حاکیم صاحب ان سے وہ خراب ہو گیا صاحب ابھی دوسرے گردے میں دو پتریاں کیا کریں جی با صاحب میرا ابھی سنیے گا میرے تینوں نمبر تو آپ کے دوبارہ سے میں اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں میرے پاس ابھی بہت سی کالیں آ رہی ہیں کیونکہ پروگرام دوسرا بھی سا سا چل رہا ہے اس لئے میں کال اٹینڈ نہیں کر سکتا میں سبھی اپنے کالر کو جواب دوں گا میرے سارے نمبر جو ہیں ان کے اوپر کالز آ رہی ہیں میں ان سب کے ساتھ انشاءاللہ رابطے میں رہوں گا باجی میں آپ کے بچے کے مطلق بتا رہا ہوں دیکھیں میں خدارہ ایسے لوگوں کو منع کر رہا ہوں جو گردوں کے اندر پتھریاں ہیں دیکھیں یہ مارچ کا مہینہ اویرنس کا مہینہ ہے کڈنی کے مطلق کڈنی آپ کے جسم میں ایک وائٹل آرگنز کی طرح کام کرتی ہے کڈنی کے اوپر ایک بندے کی زندگی ہے جس کی کڈنی ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ خاندان کا ایک فرد اٹیچ ہونا ضروری ہے جو ان کے ڈیلیچیز کروائے جو ان کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہے اس کے اپ ڈیٹ کو دیکھیں یعنی کہ وہ خود بھی بیمارہ ساتھ فیملی کا ایک فرد بھی ساتھ اس کے ہر وقت اٹیچ ہے تو کہیں سے بھی اگر آپ کے ساتھ جگر کے پرابلم کی وجہ سے جس کے اندر جو ہے وہ گردے میں پتھریاں بننا شروع ہو گئی ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے میدے اور جگر کی طرف توجہ کریں تاکہ وہ پتھریاں نہ بنیں دوسری بات ہے جن کو پتھریاں بن چکی ہیں بغیر کسی گردے کو نقصان کے ہمارا علاج ہوتا ہے پتھریاں جو ہیں اللہ کے فرد کرم سے آپ ریپورٹس مجھے ورسپ کریں میرے نمبر نوٹ کر لیں پتھریاں مجھے کس بھی طرح کی ہوں فاسپیٹ کی ہو کیلشیوم کی ہو پروٹین میں ہو اپنا کرسٹائن کی پتھریاں ہو اللہ کے فرد کرم سے گردے کو نقصان دیئے بغیر پتھریاں ریزال ہو جائیں گی میں بار بار کہتا ہوں پتھری سے زیادہ اہمیت گردے کی ہے گردے کی صحت کا خیال کرنا پڑتا ہے پتھری نکالتے ہوئے تو یہ بچہ اللہ خیر کرے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا آپ میرے سے رابطہ کریں بچے کی جو ایک کڈنی مجود ہے آپ اس کو بچائیں اللہ تبارکتہ اللہ بچے کو صحت دے آپ اس سے رابطہ کریں اور میرے پاس یہ سارے ہر جگہ سے یہ کولیں آ رہی ہیں ان کولر کو میں دوبارہ بتا رہا ہوں کسی نے شوکر کے متعلق میرے سے بات کرنی ہے کسی نے گنجپن کے متعلق میرے آئل کی بات کرنی ہے اچھا حکم صاحب یہ آپ نے مجھے ان کو آنسر دینے دو مندہ میں دے دیں دی کھا بڑی مہربانی شیف انہا موجود ہے سب سے پہلے انہوں نے سارے آپ پچھر میں دیکھ رہتے ہیں سارے سکرین پر کیا کئی دلتا ہی نا سارے سب بریف کیجے گا چاپ ویجیٹیبل کی ہم نے صوتکی کیا پھر ہم نے اس پہ وائٹ پیپر بلک پیپر سولٹ اور چکن پوڈر نا ہر ہم نے اس پہ رائز ڈالے بوائل اور پھر سویا سوز سال کے ٹاوٹس کیا اور میں دیکھ رہی ہوں ایک لیکنگ وائز بھی اور جتنی ویجیٹیبل بہت پیارے پرشی ناداز میں سے انہوں نے بہت چی انہوں نے بہت چی چاپک کیا انہوں نے چھتے ہیں ایسے کا لکچا ہے تو ساری ویڈیٹس کو ایکوال سائز میں کٹنگ کریں کیا بات ہے میجر کر کے نا ہنچے چھتے ہیں انچے چھتے ہیں میجرنگ کرنی ہے اور بڑا خوبصورت ہے ایسی چیزیں بچے بھی بڑے شوق سے گھاتے ہیں کیسے کرنے ہیں کہ ایسے اس میں سے سالتے ہیں اپنے ٹیس کیا کرنے ہیں اچھا یہ بھی مجھے کروا چکنا تھا پھر ہم گنام مجھے میری زمان اوکی ایسے آپ نے بہت اندازر سے ڈالا ہے ہمارے رائف ڈالا ہے ہمارے رائف ڈالا ہے ساندازر ہوں اکیم صاحب آپ کو بتا رہا ہے یہ مجھے کچھ بہت پیاری خوشبو آرہا ہے ٹیس مثل چیزیں مجھے چیزیں ایک پین مجھے چاہیے اکیم صاحب کے پاس évidemment آپ کو بتا رہا ہے حسنت اپنے ہے مجھے بڑے پیاری خوشبو آرہی ہے نقا ہے نہیں وہ اس میں تمتے لیدی کیا اپنے لیڈی کا بچے آپ کو بتا رہا ہے تو آپ دیکھیں جی مجھ سے رابطہ کرنے اور رابطہ کر کے کڈنی کے لیے ہم سے میڈیسن مگوائیں آپ بچے کی ریپورٹس مجھے چاہیے ہوں گی بچے کی ایج بھی اس میں مینچن ہوگی اور کچھ ریپورٹس آپ کے پاس کیوں ہی ہیں مجھے وارس اپ کریں وارس اپ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے تو بچے کو ویڈیو کال پر مجھے دکھا دیں آپ میں بچے کی میڈیسن بھی جو آتا ہوں انشاءاللہ یہ پتری جو ہے within month جتنی بھی بڑی ہوئی گردے سے ضالب ہو جائے گی اور انشاءاللہ گردے کی میں ریپورٹس کے اندر abdominal ultrasound ہوگا آپ لوگوں کے پاس کریٹینانی یوریا کا کیا ہوگا بچے کا مجھے وہ ساری ریپورٹس سینڈ کریں میں آپ لوگوں کو میڈیسن بھی جوا دوں گا ابھی بات ہو رہی ہے کہ شوگر کے کچھ مجھے یہاں پہ میسیج آ رہے ہیں وارس اپ کے اوپر میں سب پیشنٹ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی HBA1C اگر شوگر کے متعلق ہوئی ہے وہ مجھے دے دیں یا جتنے بھی پیشنٹ میڈیسن مگوانا چاہ رہے ہیں اگر ان کے پاس یہ دو ریپورٹس موجود ہیں LFT فیٹی لیور کی لیور کیا پوزیشن کے اندر ہے یا مطلب کہ لیور فنکشن ٹیسٹ میں کیا آ رہا ہے ان کا LFT کروالیں اور اپنا UDR کروالیں پشاب کا ٹیسٹ کروالیں دو ٹیسٹ کروالیں مجھے وارس اپ کر دیں آپ لوگ ٹھیک ہے جی دو ٹیسٹ مجھے وارس اپ کر دیں گے کسی بھی بیماری کے متعلق الحمدللہ ہمیں ویسے بھی اندازہ ہو جاتا ہے اس سے لہٰذا ہمارے گنجپن والا آئل جو لیڈیس کے لیے بھی کام کرتا ہے جنٹس کے لیے بھی کام کرتا ہے بالوں کو قدرتی طور پر کالا کرنے کے لیے بھی کام کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ بالکل ابھی مزید ہاکیم صاحب آپ نے کنٹیو کرنا ہے تھوڑا سا یہاں پر اجے سب سے پہلے ابھی کیا کرنا ہے اچھا جی انہوں نے پہلے ایک ایک فرائی کر لیا پورا سکو اور اس کے بعد رائز بھی بنا دی اب کیا ستاپ ہے وہ سن لے ہم نے یہ پین میں آلایا ہے چلی وائل اوکے ہم اس میں دالیں گے یہ اچھا جی باکی ڈش ہے جو اچھا جی باکی ڈش ہے جو اچھا جی باکی ڈش ہے جو اچھا جب کارلک اچھا جی باکی ڈش ہے جو 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 ہم لوگ ہیں بس گھی تڑکا اور پتہ نہیں جڑکا پڑکا سب ہی چلتا ہے ہم اس کے بغیر رہی نہیں سکتے جی نیکس کے ساتھ کریں ہم اس میں ہی ٹالیں گے چھکیں یہ دیکھیں جی بڑے پیار ہیں انہوں نے پہلے سے ٹائم کو سیف کرتے پہلے سے انہوں نے اس کو اچھا یہ بات دو چکن کو کیسے آپ نے بنایا ہے چکن کو سٹرائپ میں کاٹا ہے پھر اس میں بہت تھوڑا سا سمجھ لیں ہاف ایک کان فلور اللہ پرپس فلاہر سیزنگ سال لگا کے ہم نے اس کو میرینیٹ کرنے رکھا اور تھرٹی منٹس اس کے بعد اس کو نیت پرائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت میں کون ہے اسلام علیکم اللہ علیہ السلام کون میری پیاری بہن اور کہاں سے کراکٹی کے پیدا باک یہ جی چا پوچھنے میری پیاری بہن گردے میں پتری بچی کی عمر کیا ہے عمر چار کتنی انیس بیس سال بیس سال بیس سال ہے تو ڈاکٹر نے کیا کہا ہے ان کو پیس کراکٹ پیس کراکٹ بولے بائی کی پتری ہے گردے باکٹر کو دکھاؤ اچھا حکیل صاحب میں رہے دیتی ہے نا اچھا پاڑا نا میں بس کسی نمبر بلا دیتا آپ بات کرے لیتی ہے نا یہ پانی بھائی پتہ ہو دیتا اچھا بھائی 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 چلے بھائی چلے بھائی یونے پیری جگہ پہ بھائی چلے بھائی اے میری پیاری بہن میں سب کے قربان تمہارا پیارا سا انداز اور کس خوبصورت میں کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میری پیاری بہن تو فکر نہ خیر میں بھی کوشش کرتی ہوں آپ سے بات کرنے کی اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے کھول کی تاڑی بہن بلکل ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ حکیم صاحب اس کو آنسر دیں گے میں تھوڑی دیر میں شفت کرتی ہوں حکیم صاحب کے اور اب بلکل پریشان نہ آپ کی بیٹی بلکل ٹھیک ہو جائے گی بیس سال کے نا میری دیروں دعا ہے اس کے لیے اب بلکل پریشان نہ ہوں ٹھیک ہے ابھی دو منٹ دے دیں ٹھیک ہے کیم صاحب میں پھر آپ کی طرف آتی ہوں یہ زیادہ صاحب یہ اینڈ ہو جائے مینا کتی دے رہے جلدی سے کوئی کھلی 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 آرموز جائے آرموز جائے آرموز جائے اب آپ نے اس کو مکس کر کے رائز ڈال لیں نہیں اس کو پلیٹنگ دانی ہے رائز اور اس کو الگ بس جی اور آپ کا وہ بھی پلیٹنگ میں ہی ہو ہوگے دن ہوگے ہم لوگ آپ کا پر شکریہ گرے آپ چلی پر وہاں پر یہ وہاں پر ڈسپلی ہوگی جب میرا پروگرام ختم ہوگا اور دیکھنکیو سو بچ لاوییو میرا بچہ خوش رہا باہد رہو چلے جی ہم لوگ چلتے ہیں حکیم صاحب کی طرف اور لاسٹ آنسر دے دیں حکیم صاحب پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی بلکل میں بتا دوں یہ جو میرے محترمہ بات کر رہی تھی لانڈی سے تو آپ ایسا کریں نا جی میرا جو مطب ہے جو میرا کلینک ہے وہ نیشنل سٹیڈیم روڈ کے اوپر ہے یہاں پہ اڈریس لکھ لیں اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آرہی ہے میرا موبائل کا نمبر تین اوپر چل رہے ہیں وہ لکھ لیں میں آپ کو اڈریس سمجھا دوں گا شاپ نمبر ایک ہے گلی نمبر ساتھ ہے مجاہد کالونی ڈالمیاں کراچی نیوی کے گیٹ کے سامنے ہی جہاں پہ ہمارے ڈالمیاں پہ پیدر چلنے والوں کا پل بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی گلی نمبر سیون کے کونے کے اوپر وہ چھے نمبر گلی پہ بنا ہوا ہے سات نمبر گلی کے کونے پہ میرا کلینک ہے مین روڈ کے اوپر ہی یہ وہی روڈ ہے جو نیشنل سٹیڈیم سے میلینیم کی طرف جارہا ہے یا میلینیم سے نیشنل سٹیڈیم کی طرف آرہا ہے مجاہد کالونی ڈالمیاں کلینک ہے میرا وہاں پہ آپ مجھ سے رابطہ کر لیں بچی کی پتھری گردے کی انشاءاللہ نکل جائے گی ایک اور کال لیں گے بس خدافز کریں گے اور ان کے نمبر میں کلیر بولوں ان کے نمبر سکرین پر موجود ہیں آپ پروگرام ابھی ختم ہوگا آپ ان سے رابطہ کر لیجئے گئے ہیلو اسلام علیکم آدھے گھنٹے سے آپ نے ویٹ کیا ہیلو اسلام علیکم کیا نام میری بہنہ اور کہاں سے کال کیا میسیس شاہد میسیس شاہد کہاں سے کال کیا آپ نے میں نے جوہر سے کال کیا جی جی کیا پوچھنا میسیس شاہد میں یہ پوچھیں جللی پر جو تیل ہے ہمارے بال تو ہلکے ہو گئے بہت جسے ہیں وائٹ بھی ہو گئے تو وہ تیل میں مغا سکتی ہو بالکل بالکل آپ مغا سکتی ہیں میسیس شاہد پریشان نہ ہو اور ایک بات اور جی جی وہ میری شوہر کو دو سال ہو گیا دو یا دھائی سال ہو گیا ان کو بلغم ختم ہی نہیں ہوتا بلغم کا بہت علاق کی جیا بہت بلغم آتا آپ پوچھے میں ڈر بہت ہوتا ہے عمر انگی پچاس سال سے اوپر ہی ہوگی کنفرم آپ پریشان نہ ہو ان شاہد انشاءاللہ آپ تو بہت قریب ان کے ہیں دالمیاں ملینیم اور گلستان جو اور کوئی دور نہیں ہے آپ کا یہ مسئلہ ہو جائے گا ان کو ابھی ان کے جو نمبر سکرین پر چل رہے ہیں آپ ان پر رابطہ کریں اور ڈیٹیر میں آنسر لیجئے گا ٹائم ہو گیا یہ سیگمنٹ ختم ٹائم ختم ہو گیا ساجد بھائی بلکل کلوز ہیں ساجد بھائی آپ کا بہت شکریہ کچھ کہہ رہے لیکن ایک تیس سیکنڈ میں یہی ہے کہ جتنے بھی کولر مجھے سن رہے ہیں گنجپن کا آئلہ منگوانہ ہو کوئی بھی میڈیسن منگوانی ہو مجھ سے میرا نمبر پر رابطہ کرنے ہیں جو اور والے جو میری محترمہ بات کری تھی وہ بھی اور مجھ سے آپ رابطہ کرنے ہیں میں ان سب نمبر جو مجھے کول آئی ہیں سب جو دوست سن رہے ہیں وہ سن لیں میں سب کا تقریباً رات تک سب کا جواب دوں گا بات کا کیونکہ سب کی کولیں ہیں تین چار سو کولیں ہیں تو اجازت چاہیں گے سب ہی آپ سے اجازت دے گی اشارے کر رہی ہے سب ہی اشارے کر رہی ہے ساجد چلیں جے اپنا بہت خیال لگی گا یہاں سیگمنٹ ختم ہوئے اور پھر میں آپ کے ساتھ دوبارہ میں انٹرکشن کروں گی لیتے چوٹی چی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویچ سبی کے ساتھ موسیقی 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 ویچ سبی کےتی آپ کو کوش آمدین اور یہ ہی ہے بیوٹی سیگمنٹ اور اسکل سیگمنٹ آج دونوں کو ایک ساتھ ہم کہہ رہے ہیں اور افکورس جب بھی ورکنگ وومنز کی بات ہوتی ہے کل بھی وومن دیتا تو ہم لوگوں نے بہت اچھا سیلیبریٹ کیا اور انٹرپنورز وومنز کی بات ہوتی ہے سکلز کی بات ہوتی ہے تو میرا بہت دل کرتا ہے کہ خواتین جو کسی کی محتاج نہ ہو آگے بڑھ کے کام کریں اور اپنے بچوں کو بھی سپورٹ کریں اور اپنے آپ کو بھی سپورٹ کریں کسی کا محتاج کا مطلب ہے جب یہ مجبوریاں آ جاتی ہیں تو لوگ پھر میسیوز کرتے ہیں جب آپ کسی کے آگے ہاتھ پھلاتے ہو ضرورت کا اظہار کرتے ہو مجبوری کا اظہار کرتے ہو اور مجبوری ایک ہی ہوتی ہے میرے بچے اچھے ہیں کھانا پینا کر لیں میں کھالوں میرا گھر میرا چھت یہ سب چیزیں انسان کی ضرورت زندگی ہیں اور اسی کے لئے اس کے افرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ تو پھر باغ گئی مجبور ہو جائے تو پھر اس کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے لیکن میں چاہتا ہوں ان مشکلوں کو ختم کریں اور آگے بڑھیں ایڈوکیشن حاصل کریں سکلز کو ڈیویلپ کریں اور سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور آگے بڑھ کے ان کو اپیشیٹ کریں ان کے حوصلے بلند کریں انسان کبھی کبھی اکیلا ہی چلتا ہے لیکن اپنے اگر آپ نے اپنے حوصلے توڑ دیئے لیڈی موجود ہیں ایک تو اپنی ڈیزیز کے ساتھ لڑی پھر افکورس میریڈ بچے یہ سب چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں اور ہمیں ایسی خواتین کو سلام پیش کرنا چاہیے جو تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے آگے بڑھ رہی ہیں تو یہاں پر کون موجود ہیں جی ہاں ایک بڑی زبردست لیڈی موجود ہیں اور وہ اپنے ایک پروڈیک کو لے کے چل رہی ہیں تو پہلے ان سے ملواتی ہوں بات ہوتی ہے اچھے جی میں سمرین سے پوچھوں گی کہ سمرین کس کرسی سے گزرو اور ابھی کیا کر رہا ایکچلی میں کینسر سروائیور ہوں تو آپ کو تو پتہ ہے کہ آفٹر ٹریٹمنٹ جو ہے سب سے بیماریاں ہوتی ہیں لیکن اس سے کیور ہو جاتا ہے لیکن یہ ایسی بیماری ہے جس میں منٹلی فیزیکلی فائنانچلی ہر طرح کے کرسیز فیس کرنے پر جاتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہے وہ آفٹر کیمو جو ہیر فال ہوتا ہے اور آپ کے سارے بال چلے جاتے ہیں تو اس وقت تو ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن میں اس چیز سے گزری تو میں نے یہ ریلائز کیا کہ ہم ڈیلی بیسس پہ اللہ کی بہت سی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں ہم نہیں ان کو ہماری پاس سب چیزیں نا تو ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا لیکن جن کے پاس نہیں ہوتی ان کو احساس ہوتا اور یہ احساس مجھے تابعہ جب میں نے اچھا میں بھی ایسی ہی تھی کہ کبھی ہائلائٹس کروا رہی ہوں کبھی کچھ کروا رہی ہوں کبھی آئلنگ کی کبھی نہیں کی اور بڑا جیسے ایک نارمل وہ ہوتا ہے کبھی کے لیکن اس کے بعد پھر مجھے تو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہی لگے کہ یہ بال جو ہیں جب ہوتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا اور اسے لیڈی جی مرد کا تو خیرے چلو ہاں اڑ بھی جاتے نا آگے سے بیچ میں سے تکل ہو جاتی آگے سے اڑ جاتے آج کے لیے بہت کامن ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب میں تو خیر اس چیز سے گزری ہوں تو میں نے یہ فیز کیا لیکن اس کے بعد بھی اور اللہ یہ چیز کافی کامن ہو گئی ہے ہیر فال ٹھیک ہے تو پھر میں نے کافی ریسرچ کی میں نے ہر وہ چیز سرچ کی ریسرچ کی جو کہ بالوں کی گروت کے لیے بالوں کی سکیلپ کے لیے مطلب ہر چیز کے لیے جو بہتر ہو تو پھر میں نے اپنے لیے ایک آئل بنایا آئل بنایا پھر میں میری فیملی فرنس وغیرہ نے بھی اس کو یوز کیا پھر مجھے انہی لوگوں نے موٹیویٹ کیا کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اور ڈیفرنٹ جیسے پرگننسی میں آفٹر برث اور آج کل کوویٹ کے بعد ہیر فال کی بڑی پرابلم آئی ہے اور اسی طرح سے الوپیشیا ہے سب چیز ہیں اس پر مطلب ڈیفرنٹ لوگ یعنی کہ سمرین نے کسی اور پر اپلیکیشن نہیں کی اپنے اپنے پر اپنے کی یعنی کہ اپنے پر اپنے پر اپنے کیا اور اس کے ریزلٹس ان کو بہت اچھے لگے تو انہوں نے کہا کیوں نا یہ بہت اچھی بات ہوتی کہ کچھ اگر آپ کو کچھ چیز سے بینفیٹ ہوتا ہے آپ کو کوئی فائدہ دیتا ہے اس کو اور لوگوں میں بھی شیئر کریں یہ بھی سکتہ جا رہی ہے کہ کوئی فائدہ والی چیز ہے تو سب کو کیوں نا شیئر کی جائیں چلیں جی سمرین کانٹینیو تو پھر میں نے اس کو پی سی اے سائی آر سے پہلے تو میں نے سرٹیفائیڈ کروایا تاکہ کسی قسم کی کوئی رسک والی چیز نہ ہو اس کے بعد پھر ہم اس کی پیکجنگ پر گئے اور پھر ہم اس کو مارکٹ میں لے کر آگیا اچھا یہ وہ اس کا مطبع لیڈی سے یوز کر سکتی ہے لیڈی بچے سب چیزیں مطبع سب کوئی ایج وہ نہیں ہے کہ پارٹیکولر کسی ایک چیز کے لیے اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے ریزلٹس جو ہیں اس کے آپ کو جو ہے آپ جیسے گریجولی اس کو یوز کریں گے تو پھر آپ کو اس کے ریزلٹ جو ہیں تقریبا ون منت میں تو ہیر فال اور ہیر گروت میں آپ کو ایک فرق محسوس ہوگا فیڈبیک دیا وہ یہ دیا کہ بالوں میں ڈرائنس ختم ہوئی ہے شائن آئی ہے اور جو کرلی ہیرز ہوتے ہیں جن کے ان میں جو ہے فریزنس ہوتی ہے وہ کم ہوئی ہے رفنگ ختم ہوگی وہ ڈرائی آجیب سے پٹے پٹے جادو تو نہیں کرتی کہ میں یہ کہوں کہ دو دن میں اس کا ریزلٹ آ جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا تو بس یہ ہے کہ آپ اس کو یوز کریں گے ڈیلی بیسز پر تو پھر اس کا انشاءاللہ تعالی آپ کو ون منت میں ریزلٹ آپ کا فیس بک آئی ڈی کیا کس طرح مطلب اس ون کے لوگ آپ سے رابط کریں نرچر وید پرفیکشن کے نام سے ہے یہ سپر نیچر ہیرو آئل ہے بلکہ ہم نے اس پر بھی یہ لکھا ہے کہ لائف ازن پرفیکٹ بٹ یوئر ہیر کن بھی آپ اس کو یوز کریں کیا پیشل بھی ہوگا چلیں جی سمرین میں ہم ہی ساتھ آتے ہیں اور افکورس خلواتین جو ہیں وہ اپنے ٹالنٹ کو انہینس کر رہی ہیں اسی بنا پر ہم لے کر کیا آئے ہیں اسپیشلی پی بی آئی آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پرائیڈل پریزنٹیشن کمپٹیشن اور نمبر ہے 0315 8248704 پہرین آپ لوگوں نے ریجسٹریشن کروانی اور یہ کیا ہے جیسے میں نے کہا خلواتین ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو منوار رہی ہیں اور سیلون کا ایک زبردست کمپٹیشن ہے بیوٹیشن کا کمپٹیشن ہے تو پھر آپ لوگوں نے ایک قدم آگے رکھنا ہے اور اپنے ٹالنٹ کو انہینس کرنا ہے اور آج اس کمپٹیشن کے بارے دسکس کرنے کے لیے آئی ہون کا بہت دل کیا میں پہلے بھی پروگرم کر چکے تو انہوں نے کہا ہم بھی بتائیں گے کہ اس سے کمپٹیشن کا پارٹیسپیٹ کرنے کے پلس پوائنٹ گیا ہے اور ہم اپنے کام کو رننگ میں لگے رہتے لیکن بیزی رہتے لیکن اس طرح کے کمپٹیشن میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے تو جو بیوٹیشن ہوتی جس کو ٹولز یوز کرنا دیں وہ اچھے یہ بیوٹیشن تو اپنی غلطی خود نکلتی ہے اور لوگ آپ سے سیکھتے ہیں یہ نیکی آپ کسی سے سیکھتے اور لوگ آپ سے سیکھتے ہیں تو آپ موجود ہیں پی بی آئے کو دیکھ رہے ہیں اور پی بی آئے کی بہترین میمبر سب سے پہلے ملواؤں گی زارہ سلام علیکم کیسے زارہ سارہ دن تمہاری وویس گروپ میں سنتی رہتی کیسے ٹھیک فرس کلاس سب سے پہلے اپنی طبیعت بتاؤ زارہ سے میں بات کر رہی تھی اور دیکھیں خواتین کتنی مصیبتیں جھیلتی اور پھر ایکٹیو ہو جاتی ہیں ابھی کچھ اللہ پاک نے بچا بچے 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 گھر میں موجود تھے بچے بچے بھاگ کے میری طرف آرہے تھے وہ بچے گئے میرے میرے میاں بچے گئے پورا گھر بچے 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 جو بچے بچے دو مہینے ہو گئے جس بچے بچے سپورٹ ہم بچے سپورٹ سپورٹ آپ de سپورٹ کام مجھے انتظار ایسیٹیو کیا ہے بہت اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے پر ہمارے سینئر بیوٹیشنز وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں گائیڈ کررہے ہوتے ہیں پوزیشن لینا کوئی بڑی معینے بات نہیں ہوتی لیکن آپ کا کام اچھا ہونا چاہیے آپ کو لوگ پسند کرنے چاہیے لوگا آپ کی کام کو پسند کریں تو اس میں یہ بہت اچھا بینفیٹ ہے سب کو اچھا ہے ساری بیوٹیشن کو موقع مل رہے ہیں ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا ایک ساتھ بات کرنے کا موقع ملے گا سیخنے کا موقع ملے گا سیخنے کا موقع ملے گا کہ مجھے کچھ اچھا نہیں آتا تو دوسری سے میں پک کروں گی اس طرح سے ہوتا ہے ایک جگہ گیدرنگ میں کا فائد ہے یعنی کہ انٹرٹینمنٹ بھی اور سیخنے کا موقع اس کے ریلیونٹ کے پروفرشن سے اچھا میں انام کی طرف چلوں گی اور انام سے ملواؤں گی اسلام علیکم انام کیسے آپ ٹھیک ہو ماشاءاللہ آج میری پی بی آئی میمبر کی جانب سے انام بھی آئی ہیں اچھا انام افکورس ایک شیلڈ ملتی ہے سب بیوٹیشن کو دیکھیں ایک دو تین کوسٹین افکورس گروپ میں چل رہے تھے اور میں ان کو بھی بتا دوں کہ ہم جیتیں گے کی نہیں جیتیں گے جس طرح زارہ نہیں آپ کا کام مائے رکھتا ہے اور میں پی بی آئی کی خاصت ہے وہ سب کو لے کے چلتا ہے کسی کو کم زیادہ نہیں کرتا وہ سب ایک جیسے چاہے وہ بگنرز ہوں یا سینئر ہوں اچھا ایک بچی نے کہا کہ کوئی کسی اور سے بنا کے لے کر آئے گی تو افکورس اس کا جواب ہمارے آنر نے دے دیا تھا کہ اگر وہ ایک دن میں کسی سے کام کروا کے آ جائے گی تو آگے اگر کسی نے کہا یہی والا میک اپ چاہیے تو کیسے کریں گے بھی 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 دیکھریں گے ہمارے سکرین پر ہمارے شوٹ ہوگا تو ہم اپنے پولر میں سکرین پر چلا سکتے تو اگر کسی نے کہا یہ آپ کو کروا ہے تو آپ کیسے کریں گے جب تک آپ کو آتا نہیں پک سکرین پر چلا سکتے طیقتی لقت کو آتا ہے تو آپ کو پولت کنے پ эффارت تو آپ کو دیگچ دیگر اپنا دل متنی گے ہمارے گود مورننگ بھی سبھی پہ تو آپ لوگوں نے فوراں ریجسٹریشن کروانی ہے اور بہت ہی کم یعنی پی بی آئی کے لیے تو بلکل ایسے سمجھے کہ کچھ بھی نہیں ہے بلکل کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف آنا ہے آپ کو ابھی تھی کسی نے کمپلین نہیں ہے تو آپ لوگ نے صرف آنا ہے اور اپنی پریزنٹیشن بنا کے لیے بہت ساری کوسچن ہے اگر آپ ہمیں لائیو کال کر کے پوچھنا چاہے تو کر سکتے ہیں آپ اپنی پریزنٹیشن بنا کے ٹین اکلوک آپ کو یہاں پر پہنچ نوگا چینل پہ اور یہاں پر ہوں گے آپ کے ججز اور وہ جج کریں گے کہ آپ کا کام کتنا اچھا ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک گوڈ اپورچینٹی ہے اس سے آپ فائد اوٹ ہے اور پی بی آئی سے جو ممبر نہیں بھی ہیں وہ بھی اس کو اٹیم بھی کر سکتے ہیں اور اس پارٹیسپیشن میں اس کا بن سکتے ہیں پھر میں اگر نمبر بتاتی ہوں 03158248704 اس کے اوپر کال کریں اور فورا اس کے اندر ریجسٹریشن کروائیں یہاں پر چھوٹی سی بریک لوں گے آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ہماری جو شہب ہیں انہوں نے ریڈی کر لیے ان کو ہم جوائن کروائیں گے جان لیں گے جائیں گے اور آپ آئیں گے لیٹے چھوٹی سی بریک کو ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ گوڈ سبھی کیسے اور یہاں پر سب ٹیلنٹیڈ وومنس موجود ہیں اور یہ کس نے بنایا یہ شہب ہینا نے اور یہ آئیں اسکلسٹن انسیٹیوٹ سے جی ویلکم اگین آپ کو ہینا یہ دیکھیں جی آپ کی دش یو ہے ہم نے یہاں پر ڈسپلے کر دی دل نہیں کر رہا اس کو میں کھاؤں کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ اسی طرح خوبصورت نظر آتی رہے اور جو ہاتھ لگائے میں اس کے ہاتھ پر یوں مارو خبردار کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا یہ یہی رگ ہم پچھلے اس کی کیج کے ہم تصویر کی اس کی فرم بھرنا ہیے اچھا ہینا یہ بتاو کیس شوک پیدا ہوا آپ کو کیسے بہت چھوٹی اس سے مجھے شوک تھا کوکنگ کا اور جیسے میں نے آج ہی لائف شوک کیا ہے یہ پھر پچھپن کی بات ہو گئی یہ کہتی ہے مجھے پچھپن سے شوک اچھا چھا ہینا جیسے میں نے آج لائف شوک کیا ہے میں بچھپن میں اپنے گھر میں بھی اسی کوکنگ کرتی سارے انگریڈین سیٹ کر کے باول میں ڈال ڈال کے بہت سارے برتنگ یوز کر کے اللہ بخشے زبایدہ آپ کو جنہوں نے یہ سکھا کے چلی گئی ہے برنا ہمارے خواتین کو تو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتا کھانے میں وہ یہی کہتا ہے اچھا میں کھانا بگاتی ہوں اس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا کونسا آپ کا فیس بک آئی دی بتاؤ اچھا میرا ہوم بزنس ہے اپنچ آف صول کے نام سے فیس بک پیج ہے اور انسٹرگرام پہ بھی ہے تو میں ہوم بزنس بھی کرتی ہوں ماہر شرکیا کیا آرڈر زیادہ ہاتے ہیں ابھی ڈپینڈ کرتے ہیں سیزنل ہوتا ہے تو جیسے سردیوں بھی ہیں سردیو کی ڈشیز ہوتی ہیں ہلوے ہوتے ہیں ابھی رمزانوں کا سیزن آرہا ہے تو وہ فروزن آئیٹم کا ہوگا کباب، انرول، ساموسے موسیلی فروزن آئیٹم بڑی بات ہے بھئی بھائی بڑی کاؤٹ کرتی ہے بھائی بھائی اپنے پر ابھی تو رمزان ہوتا ہے اس کی مینے ایڈوانس بھائی کرنا شروع کردی ہے اچھا پہلے سے ہی کیونکہ وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کو کوئی چاہیے اس کیلئے بھی پورا ایک ٹائم چاہیے انی گریڈینز لانی پڑتے ہیں ان کو پہلے فریز کرنا پڑتا ہے 24hz کے وہ سیٹ ہو جائے اندھی پوزیشن دیلیوری دینا پڑتے ہیں مجھے دو دن لگتا ہے مجھے دو دن لگتا ہے سب لوگ کرتے ہیں میرے ہزبنڈ بہت کرتے ہیں میرے فادر ان لوگ بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ ایک ناظرین میں آپ سے بات کرنا چاہوں گے دیکھیں یہاں پر سمرین بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر ہنہ ہے ازارہ ہے انہم ہے ایک بات کرنا چاہوں گی جب تک کوئی سپورٹ نہیں کرے گا ایک خاتون کبھی بھی آگے بڑھ کے کام نہیں کر سکتی دیکھیں میں جب بات کرتا ہوں میرے یہاں تکلیف ہونے لگتی سچ کوئی بھی عورت وہ غلط کبھی بھی نہیں ہوگی اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی اس کے اندر ایک شوق ہے جس طرح مرد آگے بڑھ کے کام کرتا ہے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈینائے کر رہے ہیں ان کی ٹائلنٹ کو یا ان کی وجود کو ڈینائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں کہتی ہوں آپ کا خوش قسمت ہے وہ عورت خوش قسمت ہے وہ بہن خوش قسمت ہے وہ بیٹی کہ جس کے گھر میں اس کے گھر میں سرپرستی کرنے والا اس کو بکپ کرنے والا اس کو سپورٹ کرنے والا بڑھ دی میں کہتی ہوں بہت خوش قسمت ہے وہ کیونکہ اس کے بینا وہ عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی اس کا ٹائلنٹ ڈھیر ہے اگر میں ان بیوہ عورتوں کو دیکھتی ہوں جو اکیلے بیچاری کہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں بچ پنچ سن کو ایجوکیشن نہیں دی جاتی کسی بھی ریزن سے وہ نہیں پڑھ پاتی ہیں تو پھر کیا ہوتی ہے وہ بنگلو میں جا کے کام کرتی ہیں اچھے برے لوگ ان کو غلط نظروں سے دیکھتے ہیں ان کے کچھ والیوز نہیں ہوتی ہیں تو میں کہتی ہوں پلیز اپنی بیٹی ذات کو مت یہ کہیں کہ میں میں کیا نہیں کمی چھوڑا میں سب کچھ کھلاتا پلاتا ہوں میری بیٹی کھاتی ہے یہ وہ یہ کھانا پینا نت کھانٹبل جانور بھی کھان لیتا ہے اس کو اللہ پر کام بھوکا رکھتا ہے مت کہیں کہ میں کبھی کبھی میں نے کچھ بھائیوں کو دیکھے کہ کس چیز کی کمی ہے سب کچھ تو دے رہے لیکن جب آپ کی بیویاں آ جائیں گے آپ اپنی بہن کو سپورٹ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک کہ وہ بیچاری بیٹی جو انپر جس کو آپ صرف خلا پلا رہے ہیں اچھے کپڑے پینا رہے ہیں خدا نخصتہ خدا نخصتہ کہ آپ بھی کسی کرائیسز میں آ جائیں کیونکہ نگانی آفت کبھی بھی آ سکتے ہیں خدا نخصتہ آپ کی بیٹی جب شادی ہو کے چلی جائیں خدا نخصتہ اس کے ہزبن کو کچھ ہو جائے وہ بیمار ہو جائے اس کے دو بچے ہوں وہ جب پڑی رکھی نہیں ہوگی انرمن نہیں ہوگی وہ نہیں ہوں اپنے آپ کو اٹھا سکے گے آپ اپنی فاملی کو دیکھو گے اپنی بہن کو دیکھو گے تو میں یہ نہیں کہتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں اپنی بیٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتی ہوں سب سے بڑی مثال تو ان کی کیا بات میں کروں ہم بھی تنی خوش قسمت ان کی امت سے انہوں نے ہر بات ہر کام کر کے دکھایا اور وہ ہی ہمارے لیے فائدے مند رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں سے ان کو چار بیٹے اللہ فاتھ نے دیئے لیکن وہ بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے تھے یہ روایت میں موجود اور انہوں نے اپنے یعنی کہ اپنے ابھی میں نے ریسنٹلی سنے ایک آدمی نے اپنی سات دن کی بچی پانچ گولیاں مار کے ارے نہیں تو مجھے دے دیتے ہیں کیا تھا آپ کی بیٹی وہ معصوم پھول آپ کا کیا اس کا کیا قصور ہے یعنی کہ آپ نے رب کی ذات کو جھٹلایا ہے کہ اس نے اتا کی اس نعمت کو اپنے جھٹلا دیا خدا کا خوف کرے میں نے اس بندے کی تصویر دیکھی اور اس بچی معصوم کو دیکھا میں نے کہا اس معصوم کا کیا قصور پو پانچ گولیاں سات دن کی بچی یعنی کہ بیٹی ذات سے آپ کو اتنی اور اللہ پاک جس کے گھر میں تین بیٹیاں نازل فرما دے نا دے دے تو سمجھ رو اس بندے پہ جنت واجب ہو جاتی ہے لیکن اس کے خیال خیال رکھنے سے ایسا نہیں ہے کیا بیٹیاں پیدا ہو گئی اور وہ مر گئے ان میں جنتی ہو گئے ایسا کچھ نہیں ہے ان کی ذمہ داری ان کو عزت مقام ان کو پڑھانا اس زمانے میں کہ جی بولا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ علم حاصل کرنا چین تک اب کیا تصور وہ کہنے کا مقصد ہے کہ علم اور آپ نے یہ بھی دیکھو گا کبھی یہ نہیں کہا جی بیٹیوں کو نہ پڑھائیں تو بیٹوں کو پڑھائیں مجھے بتا وہ اٹھا کے وہ بات بتا دے جو ایسا نہیں کہ کہ کل نسوات برتری اپنی بہن جب تشریف لاتی تھی نا مو بولی اس کے لئے اپنی جو ہے نا چہدر اتار کے ان کے بچھا دیتے کہ میری بہن اس پر بیٹھے میں کیا بات بتاؤں پھر آپ اپنی بیٹیوں کو افکورس ڈاکٹر کے پاس جب جانے تو میں اپنی بیوی کو جو ہے نا لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو لیڈی ڈاکٹر کسی کی بیوی نہیں کسی کی بہن نہیں لیڈی ڈاکٹر بھی تو کسی کی بیٹی ہے اس نے بھی تو ایڈیوکیشن آسل کی کہاں پر آپ کی سوچ ہے دو ازار بائیس میں یہ دو دن کم ہے کل مجھے نہیں معلوم تھا میں انٹرو میں بتا دیتی یہ بچی کا میں نے سن کے مہران اور پریشن ہوگی دو ازار بائیس میں یہ آلات ہے کہ آپ معصوم بچی کا خون کر لیا آپ نے کیا مل گیا آپ کو ارے نہیں تھا تو کسی کی گود بھر جاتی کسی کی گود بھر دیتے یار میں نے کہا مجھے دے دیتے کیا پربلم تھی بیٹیا نصیبوں سے یقین کریں میں کہتی ہوں آپ بیٹی کو یہ میں سچ بتاؤں میں نے جس کے گھر میں بیٹی کی سرپرستی کی ویلیوز دیکھئی نا اللہ پاک نے اس کو آسمان سے رحمتیں برکتیں ایسے نازل فرمائی ہیں آپ کی سوچ ہے آپ کبھی اپنی بیٹی کو پیار کی نظر سے بہن کو دیکھیں تو سے اس کی اس کی ضرورتی زندگی تو پوری کریں پھر دیکھیں اللہ پاک کہاں سے آپ کے رستے کھولے گا آپ سوچ نہیں سکتے لیکن ریلی میں سچ بتاؤں میں آپ لوگوں کو جھٹلا نہیں رہی ابھی بھی لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو اتنا کاؤنٹیبل نہیں سمجھتے اور وہ یہی سمجھتے کہ یہ ہماری غلام ہے بیوی کو اور بیٹی جو ہے وہ دروازے کے اندر چار دیواری میں پھر آیا اور کھیتوں میں تو سوچ رہی ہوں کہ جب انٹیریئر یا اس طرف جاؤں تو یہ ریکین کریں وہ کھیتوں میں سارے کامر تذہرات کے برابر کر رہی ہوتی ہیں کہیں آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑتی پھر آپ لوگ کیوں ایسے کرتے آپ ہٹ کیوں کرتے ہوں لیکن سی کبھی کبھی گفتگو میں میں بہت زیادہ آگے چلی آتی ہوں دل بڑا دکھتا ہے کہ میں کبھی بھی میں کہتی ہوں اپنی بیٹیوں کو آپ انرمند کریں ان کو پڑھائیں ابھی کل بیٹی ہوئی تھی نکت باجی وہ گونگی بہری میں ایک بندی کی کال آئی کہ میں جب سبھی تمہارا شو میں یہ بڑی اچھا مجھے لگا کہ وہ اٹھارہ سال سے نہ وہ سن سکتی ہیں نہ وہ بول سکتی ہیں میں ان کے پیرنٹس کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے یہ سوچا کہ اپنی بیٹی کو ہنرمند کیا اور آج وہ بندی ما شا اللہ دو دو سالون چلا رہی ہے نہ سن سکتی نہ بول سکتی اگر وہ اس کو ایسے ہی گھر کے اندر چھوڑ لیتے تو وہ کتنی مہتاج ہوتی ہے آج وہ ما شا اللہ اپنی تین بیٹیوں کو لے کے ان کو ویل ایڈیوکیشن ویل سیٹل ہے ان کے ازبین بھی میں لے کر آتی ہوں نا یہ صرف آپ کو سکھانے کے لیے کہ راستے بنانا آپ کہتے ہیں نا خدا کہتا ہے ہیل تو سی وسیلہ میں بنا ہوں گا تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ابھی میں اس کا ذمہ دار آپ کوئی کسی کو کوئی ذمہ دار نہیں ہے جب قیامت کا وقت آئے گا سب الگ الگ بھاگ رہے ہوں گے نہ بیٹے کو بہن بہن کو کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر آپ سوچیں اس دنیا میں بھی کسی کو معتاج نہ کرو بلکہ اس کو سٹینڈوور کرو میں سچ کہہ رہا ہوں آپ آپ کے دو حالت سے کسی کو سٹینڈوور کریں گے وہ دوائیں دے گا آپ کو کہتے ہیں کسی کو جاوب کی ضرورت ہوتی نا تو ہم کہتے ہیں یاری اس کو دردہ دیکھ لینا تو کتنی اس کو جب روزی لگ جاتی کتنی دوائیں دیتے ہیں آپ اپنی سوچ بلکل سوچ بدلیں سوچ بدلیں زارا کیا کہتے ہیں میری ساری باتوں میں بلکل آپ نے ساری باتیں بلکل سہی گئی کل میں نے آپ کا ماننگ شو دیکھا تھا اس میں تو بہت زبردہت اچھا لگا ان کو دیکھ کے نا اور مطلب لوگوں کے اس چیز سے سیکھنا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا روک چینج کھا رہے اپنی باتوں کا میں باتوں کی اپنی آپ کی سپورٹ سے تو ہی نا یوں یوں کریں ہی نا اب بتاؤں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں میرا سب پروفیشنل کریئر شروع ہی شاہدی کے بات ہوئے اوے سو سویٹ اپنے فادر ان لاؤ اور ہشبان کی سپورٹ کے ساتھ وانا تو ابھی میں گھر میں ہی چلے گھر بچے میرے بچے بڑے ہو گئے تو اب میں اس طرف آئی ہوں میرا سمجھ لیں بہت چائل گریم تھا کہ میں شیف کوٹ پہنو شیف بنو تو یہ پورا کریڈ میرے ہزبنڈ کو دیکھ لیں میں کیا کہا دیکھیں کتنی دل سے اس کو دعائیں آپ کو دے رہی ہیں اور اس بینڈ کا نام التمش خان سب دیکھیں میں یہی بات آپ اب 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 بہت چھوٹی میں شاہدی کے بعد شوک میں کوئی اتراز نہیں اسے رسپیکٹ اسے دو وقت کوئی اتراز نہیں ہمیں سپورٹ ہے بہت شوک بزنی بہت بیسنی بہت بچوں گر زرہت زندگی ہے لائف میں کہتو کسی کا علم موتاج نہ کرے میں سچ باتا رہا ہوں آپ کیا کہتو انہم ایسا ہے کے نہیں بالکل ایسا ہی ہے سپورٹ کے ساتھ ہوتا ہے دونوں میاں بھی ملکے چلتے ہیں تو وہ بات بھی الگ ہوتی ہے گھر بھی خوشگوار بچے بھی خوش اور بھی خوش بس یہ چاہیے ہوتا ہے عورت کو کیا سب خوش رہیں ملکے کریں گے تو زیادہ اچھا ہے سب رین آپ میرا جان گیتی پیاری مسکراتی ہے سب باتیں سنوگی نا تو انداز ہوگا اب پہلی دفعہ شو میں آئیں گے ہم لوگوں کی یہ یوز ٹو ہیں یہ بیوٹیشن سے نہیں آتی رہتی ہے میرا بیوٹی سیگمت ہے ہم لوگ آج کل نہیں کر رہے کیونکہ کبھنگ ہا رہا ہے سب رین کی طرف چلتی ہوں ایک بار پھر آنس کروں گی کہ برائیڈل پریزنٹیشن کمپٹیشن لے کر پی بی آئی اور اگر آپ نے اس میں ریجسٹریشن کروانی ہے اپنی پوری برائیڈ آپ گھر سے بنا کے لائیں سالون سے بنا کے لائیں یا آپ یہاں پر آکے تیار کرنا چاہیں آپ کے اپنی مرضی ہے بہت ایزیسٹ ہے اس نمبر پہ ریجسٹریشن کروانی ہے 03158248704 اور حصہ بن جائیں زبردست قسم کی برائیڈل پریزنٹیشن کمپٹیشن کمپٹیشن کا سب رین چلتے ہیں ہم نہیں یہ بتائیں کہ آپ کو زیادہ سپورٹ کس کیلئی سپورٹ تو مجھے بھی بیٹے ان لاوز سے میری فیملی سے سب سے ہی تھی اور اس بیماری میں بھی سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا سپورٹ کرنا نہیں ہوتا آپ کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہم مردوں کو بھی بلیم نہیں کر سکتے بلکل اس لئے کہ دیکھیں بیگا مدر میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو یہ بتاؤں کہ اسلام نے ہمیں عورتوں کے کیا حقوق دیئے ہیں ان کو کیا رسپیکٹ دینی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی کاؤن کرتی ہیں وہ جس بچی کا آپ نے ذکر کیا تو وہ واقعی ایسا چیز تھی کہ جو قابلے قبول نہیں تھی کہ اس بندے کا سوچ کے بھی ہو رہا تھا کہ دل کیسے لیا ہوگا تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ایڈوکیٹ کر رہے ہیں ہم بچیوں کو تو یہ بتاتے ہیں بیٹیوں کو کہ آفٹر میریج آپ کو اس طرح سے رہنا ہے یوں کرنا ہے شوہر کیوں خدمت کرنی ہے لیکن ہم اپنے بیٹوں کو نہیں بتا رہے ہوتے کہ آفٹر میریج آپ کو کیا ویلیوز دینی ہے اپنی بیوی کو ایزا بیوی یا پھر آپ کی اپنی مدر کو کیا دینی ہے تو یہ چیزیں کاؤن کرتی ہیں تو ہم لوگ کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم آگے جنریشن کو ایک اچھی دیں تاکہ یہ جو پیچھے چیزیں جو چلی آ رہی ہیں وہ ختم ہو بلکو ٹھیک کہنی سامرین اچھا ایک تو ہم لوگ پر جو ابھی انہوں نے کہا کہ سپورٹ جو چل چکا آگے اچھا کر سکتے نا ہم لوگ جو ہو چکا تو ہو گیا لیکن آگے ہم لوگ انہیں اپنی لائن کو سیدھا کرنے یہاں پر ہو گیا ٹائم ختم ہے سب کا بہت شکریہ کرتی ہیں سامرین آپ کے آنے کا بہت شکریہ خنسو عباد رہا ہے اللہ پاک تمہیں ہزاروں زندگی دے اس کے پاس رہے ہیں تاکہ بچوں کی خوشیہ دکھو داڈی نانی بہتی ہے اور کسی کا کیا پتہ مینٹ میں کچھ بھی ہو جائے اللہ پاک نے یہ سب چیز اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں میں نے ریسٹ کیا یہ مجھے ایک بریک ملے ہمیں اڈا دراؤ شکریہ بیش رہا جارہ اپنے پی بی آئی کا بار پھر بتائیں کہ کیسے ہم لوگ پروگرام میں حصہ بن سکتے ہیں بلکل آپ ریجسٹریشن کروا دے اور میں تو کہہ رہی ہوں بہت اچھا جو ہے نا ایک طرح سے بیوٹیشنز کو آگے بڑھنے کا بہت اچھا موقع مل رہا ہے اور یہ پی بی آئی کی طرف سے ہی ہمیں ملتا ہے لیکن کوئی اور اس کا حصہ بن سکتے ہیں بلکل بلکل سب کوئی بھی بیوٹیشنز ہو کہیں کی بھی بیوٹیشن ہو پورے پاکستان سے آجائیں پی بی آئی کا حصہ نہ بھی ہو آپ بھی آجائیں ریجسٹریشن کروا دیں اور انٹر ہو جائیں زارہ سے کانٹیک کرلے پا ہے ہم سے کانٹیک کرلے میں لے کرے اور اس کو میں نے پسا دیا ہے یہ زارہ کے پاس آپ کو جانا پڑے گا لیکس سی آپ پر ہم لوگ نے جانا ہے اور بلکل اسی طرح جاتے ہیں کیونکہ جس طرح ہمیں کہتے ہو خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتیں غم بھی ہمیشہ نہیں رہتیں اور جی کس کا ہلو Anam Anam انہم آپ نے تو بی بی ای کا میسیج ہی نہیں دیا جلدی سے بتاؤ نا ہاں صحیح تو کہاں ایسے نہیں کلی اچھا بتاؤ سوری چلو انہم آپ رہے کے میں بتاؤں میسیج کیا ہے بی بی ای کے لیے جو لوگ پرگرام میں حصہ بننا چاہے بننا چاہتے ہیں وہ ضرور ریجسٹریشن کروائے بی بی ای میں ہیں وہ بھی جو نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ بی ای کا حصہ بن سکتے ہیں ہاں ہاں ای اللہ ایلہ ایلہ ہر طرح کی ہمیں کلاسز مل رہی ہوتی ہے ہر چیز ہمیں سیکھنے کو اچھا انہم یہ ایک بڑی پیاری بات ہے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی سینئر جونئر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہے تو ایک قدم ضرور رکھیں ضرور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کومپوڈیشن کا حصہ تو بن رہے ہیں جیتے نا جیتے نا جیتے نا جیتے نا جیتے نا جیتے وہ کوئی مسپنی نہیں لیکن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے آپ آئیں سیکھیں پی بی آئی کا حصہ بنیں اور اپنا سیلون بڑھائیں اپنا نام بڑھائیں اور یہ ارش میڈیا جو ہے بیسٹ ہے آپ وہاں پہ ہم سے کونٹیک کریں چہلے جی پیس بتا دوں اجازت تکیز تاکہ لوگ جلدی جلدی ریجسٹری ہو رہے ہیں یہ تو کچھ بھی رہی ہے نہ ہونے کے بڑھ رہے ہیں جی ہاں پہر میں جاتے جاتے خدا حافظ کر دیں سے پہلے پہر ایک بار بتاؤں گی کہ اکیس مارچ کو ہو رہے ہیں پرائیڈل پریزنٹیشن کامپٹیشن اور اس کے ریجسٹریشن فی جسٹ اونلی ون تاہوزن ہے اور زبردست پرگرام ہونے جارے ہیں جس میں آپ کو سب کو پارٹسپیشن شیلد ملے گی اور ٹاپ فائف کو زبردست یعنی کہ بڑی شیلد ملے گی جو آپ جیتیں گے لیٹسی اور وہ ون تاہوزن ہے جس بی بی آئی ون پرس کے لیے اور آج ہے بی بی آئی کامپٹیشن ختم ہونے کا ڈائمن کو جوشہ رہے ہیں نمبر ہے 035848704 اپنا بہت خیال لکھیں گے کل پھر اُبرتے سورج کی طرح میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی